موسیقی مردوں میں سے زندہ ہوا تھا اور سارے مسیح لوگ سارے ورل میں پربیش مسیح کا پندرتان کا دن مناتے ہیں اللہ لیہ اور پربو پرمیشوی کی استطیق کرتے ہیں اور پربو کا دنیوا دو کہ سارے چرچز دیرے دیرے کھل رہے ہیں اور ساری پرسیتیاں دیرے دیرے سامنے ہو رہی ہے اللہ لیہ دلی میں کرونا وائرس ٹھوڑا کم ہو گیا ہے اور ہم پراتھنا کر رہے ہیں سمپورنہ بھارت میں کورونا وائرس دور ہو جائے اللہ لیہ سمپورنہ یہ ویشوک بیماری ہے اللہ لیہ اور مہاماری پربو یشو کے نام سے دور ہو جائے ایسی ہم پراتھنا کر رہے ہیں اور پربو پرمیشوی ایسا ضرور کرے گا اللہ لیہ اور پربو پرمیشوی ضرور ہمیں پھر سے سکون اور شانتی دے گا اللہ لیہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے پہلے کے دن پھر سے ہمیں دلاؤ اللہ لیہ وہ دن پرینے والا پربو ہے اور پربو کے ہاتھ میں سب کچھ ہے سمیں اور کال اور پریسیتیاں بدلنا پربو کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام پراتھنا کرنا ہے تو آئیے ہم پراتھنا کر کے اس صبح کو شروعات کرتے ہیں اور پربو کے آر رات نہ کریں گے آج جہے ناچیں گے گائیں گے پربو کی ستودھی کریں گے اور پربو کا بچن آج بہت سندر آئے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر ایک جن اس بچن کو سنیں پربو آپ کو آشیشت کریں میں بنتی کروں گا سیسٹر جولی سے ایک روپے پراتھنا میں آگوائی کریں آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں گے پربو کے چرنوں میں چلیں ہے پرمیش پتہ آج ہم یشو مسی کے نام سے تیرے چرنوں میں آتے ہیں پیارے پرمیش پتہ یشو مسی کے لہو کے دوارہ پربو جی ہے پتہ تمہارے پاپوں کی شما کر ہم یشو کے لہو سے دھولے پاویتر کر لے شد کر لے پربو جی آج یشو مسی کے پرورتھان کا دن ہے ہم دھنے وعد دیتے ہیں کہ آج ہم زندہ ہیں اور آج ہم پربو کی ستودی کر سکتے ہیں آلیلویہ پربو راجاؤں کے راجہ یشو ہم تجھے اونچہ اٹھاتے ہیں آج کے اس پرورتھان کے دن ہم تجھے دھنے کہتے ہیں پیارے یشو جی ہمارے جیونوں کے لئے دھنے وعد ہمیں زندہ رکھنے کے لئے دھنے وعد انسانسوں کے لئے دھنے وعد سامر تھی یشو تیری ستودی کرتے ہیں پربو جیسے ہم گیت کا تیار آدنا کرتے ہیں ہم سے جڑنے والے ہر ایک بھائی بہن پربو تیری آر آدنا میں مگن ہو جائیں لین ہو جائیں ہم سب مل کے پر میشہ پتا تیری ستودی تیری آر آدنا کر سکیں ایسا نگرے پردان کر پربو آج کے گیتوں کے دوارہ آج کے آر آدنا کے دوارہ آج کے وچن کے دوارہ تجھے مہیمہ ملے بہتوں کے جیون میں گوائیوں کو کھڑا کر پر میشہ پتا سہائتہ کر ہر ایک جن جو کیلوری منسٹریز کے ساتھ جڑتا ہے اس پروگرام کے دوارہ پربو جیس سروس کے دوارہ اے جیوے تیشو تو ان کے جیون میں چند چمت کا چنگائیاں چھٹکارے کے کام اچھرے کم اتھار کر پورتی کر اچھی نوکرییاں دے اوہ پربو جن کی شادی نہیں ان کی شادی ہو جن کے بچے نہیں انہیں بچے ملے پربو جی چن جمت کا چنگائیاں کر آشیش دے پربو جی ہر ایک کو ترے لہو میں ڈھاپ لے یہیشو کا نام سے مانگتے ہیں سن دے آسے قبول کر پیتا آمین آمین ہاللویہ پربو یہیشو مسیح کہتا ہے ہاللویہ میں جیبیت ہوں اس لئے تم بھی جیبیت رہوگے ہاللویہ اور ہمارے مکتی کا نائک ہمارا پربو یہیشو مسیح ہے is the captain of our salvation وہ ہمارا کپتان ہے اور اس کی پیچھے پیچھے ہم جا رہے آلویہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اور ایک دن ہم بھی مردوں میں سے زندہ ہوں گے وہ سورگ میں گیا ہے اور ہم بھی ایک دن سورگ میں جائیں گے پربو یہیشو مسیح نے ہم سے پیار کیا وہ ہمارے لئے اس دنیا میں آیا مکتی کا نائک وہ جائے مجھے دیتا ہے مجھ میں وہ جیبیت ہے کتنا آنند ہے آلویہ آئیے اس آنند کو منائیں اس گیت کو گاتے ہوئے اس پنرطان کی سامرت آج پر بیشہ کی پنرطان کی سامرت آپ کے اندر کام کریں آپ کو بھی وہ گانے کے لئے ویوش کریں پربو یہیشو مسیح کی پنرطان کی سامرت آلویہ resurrection power of our lord jesus christ آلویہ اوہ کتنی بڑی سامرت ہے وہ پنرطان کی سامرت وہی پنرطان کی سامرت ہمارے جیون میں کام کرے گی ہمارے بگڑے وے کاموں کو منائیں گی ہم کو آشش دے گی اور ہم اپنے پویتر آتما سے پھرے گی مکتی کا نایک وہ مکتی کا نایکو آہاں جائے مجھے دیتا ہے مجھ میں وہ جیوی تھے آہاں کتنا آنند ہے آہاں کتنا آنند ہے میں گاتا گاتا رہوں گا روز ناستے ناستے گا ہوں گا اور میں گاتا گاتا رہوں گا روز ناستے ناستے گا ہوں گا اور دورتے دورتے سناوں گا اور دورتے دورتے سناوں گا میرا یشو زندہ ہو میرا یشو زندہ ہو مورتی کا نائکو او بولو جائے مجھے دیتا ہے مجھے میں وہ جیوٹ ہے او بولو کتنا آنند ہے وہاں خوشتے خوشتے آیا مجھے گلے لگایا اپنے مجھے گلے لگایا اپنے میرے پاپوں کو شما کیا نئے سیرے سے مجھے بنایا نئے سیرے سے مجھے بنایا مورتی کا نائکو او بولو جائے مجھے دیتا ہے مجھے میں وہ جیوٹ ہے وہاں کتنا آنند ہے ارے بولو کتنا آنند ہے وہاں پریم کے ابی شیخ سے چلاتا ہے ہر دم چلاتا ہے ہر دم تو شیطان کا جیندے کے لیے شیطان کا جیندے کے لیے ارے آدیکار دے دیا ہے آہ آدیکار دے دیا ہے مورتی کا نائکو جائے مجھے دیتا ہے مجھے میں وہ جیوٹ ہے آہ آہ کتنا آنند ہے ارے بولو کتنا آنند ہے لال سمودر کو پار کر کے گردن کو بھی پاندھوں گا لال سمودر کو پار کر کے گردن کو بھی پاندھوں گا میری ہو کو جیتنے کے لیے آہ 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 میری ہو کو جیتنے کے لیے میں تو رہی پھوکتا رہوں گا میں تو رہی پھوکتا رہوں گا مورتی کا نائکو مورتی کا نائکو جائے مجھے دیتا ہے مجھ میں وہ جیوٹ ہے میرا پھوکتا رہی پھوکتا رہا میرا پھوکتا رہی پھوکتا رہا مورتی کا نائکو 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 لوگوں کے آرادنا لیکن کھرا جو آرادنا کا جو مالک ہے وہ جس نے ہم کو بنایا وہ پرمیش اور پربیش و مسیح ہے آلالویہ اور آرادنا کا مالک جو ہے جس کی آرادنا کرنی چاہیے وہ پربیش و مسیح ہے تو بھوکتا رہی ہو کیوں نہ وہ سچے پرمیش کے آرادنا کرے جو مورتوں میں سے زندہ ہوا جو آج آپ کے لئے چمت کار کر سکتا ہے آج آپ کے دپریشن کو دور کر سکتا ہے آج آپ کے دکھ کو دور کر سکتا ہے آپ کے تکلیف کو دور کر سکتا ہے آپ کے کرونا وائرس کو دور کر سکتا ہے آپ کے بیروزگاری کو دور کر سکتا ہے اس پربو کی استودی کریے ہمارے ساتھ اور دیکھئے کہ پربو آپ کے لئے چمت کار کرے گا پربیش و مسیح آپ کے لئے چمت کار کرنے جا رہا ہے آلالویہ اس کی استودی کریے اس کے سامنے آنکے اپنے پاپوں سے معافی مانگئے اور ہمارے ساتھ اس کے آرادنا کریے آرادنا میں ہے چنگائی آرادنا میں ہے چھٹکارا آلو لیا تو ہم آرادنا کریں گے پربو سے بات کریں گے پربو مہیما تیری ہی ہے آئیو سگت کو گائے ہم مہیما تیری ہی ہو پربو مہیما تیری ہی ہو پربو مہیما تیری ہی ہو سوٹی آر سرنا آر پرشن سا ملے تو جے گے شکری سوٹی آر سرنا آر پرشن سا ملے تو جے گے شکری آرادنا ہو 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 راجہ کے روپے لیوی کے دل میں چن لیا اپنے لیے آرانہو 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 میرے پریمی ایشو ہی کی میرے پریمی ایشو ہی کی اکوا میرا ساتھی ہمارا تسلی دینے والا میرا پریمی ایشو اکوا میرا ساتھی ہمارا تسلی دینے والا آمار پریم کے آلمار پریم کے آنمار پریم کے آمار پریم کے آمار Vanguard اپنے ہاتھوں کو اٹھا گیا رہما آراتہ ہو آراتہ ہو آراتہ ہو آراتہ ہو میرے پریمی ایشو ہی کی میرے پریمی ایشو ہی کی آجور کل ایک ساتھ تو ہے ہیرانے والا راجا آجور کل ایک ساتھ تو ہے میرے پریمی ایک ساتھ آجور کل ایک ساتھ تو ہو ایش راج جاوے ایش مر جی پوری ہو آدھو ڈاکے آراتا ہو آراتا ہو آراتا ہو آراتا ہو میرے پیمی ایشو ہی کی میرے پیمی ایشو ہی کی آراتا ہو 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 تو ہمارے لئے مردوں میں سے جی اٹھا برہ بجی ہمارے لئے مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے لئے مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے لئے مردوں میں سے جی اٹھا مٹی میں مٹی درہ دھنیواد نہیں کر سکتی پرابو جی اور اس لئے پرابو جی آج ہم جیویت پائے جاتے ہیں اور اس لئے ہم پرابو درہ دھنیواد کرتے ہیں آج تُنہیں ہم کو زندہ رکھا خدا باپ اس لئے دھنیواد دیتے ہیں پرابو جی اے پرابو دھنیواد دیتے ہیں پرابو جی تو اپنے بچوں پر اپنے آشیش ظاہر کرتا ہے آج جتنے سارے میرے کلوری چورچ کے سدس میرے پریہ بھائی بہن ہے پرابو ان کو آشیشید کر پرابو جی ان کے گھروں میں تیری آشیش جائے ان کے گھروں میں بڑے بڑے چمتکار چننا چنگائیاں ہو پرابو جی اے پرابو ہر ایک کلوری چورچ کے سدس اور ہر ایک درشک جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے پیدا پرمیشر آج بہت سے بڑے سے بڑے چمتکار ان کے جیون میں ہو جائے داکہ وہ گوائی بیجے پیدا پرمیشر داکہ ساری مہی مہی ایشو کو ملے اور ساری شیطانی شکتیاں کچھل دی جائے اس حجگر کے سر کو ایشو کے نام سے ہم کچھل دیتے بیدا پرمیشر پرابو دیری پبیتر آتما مڈل آنے دے پرابو اپنے لوگوں کو آشیشید کر آج لوگوں کے گھروں میں جو جھگڑے ہیں ایشو کے نام سے سارے جھگڑے مٹ جائے اے پرابو دیری پبیتر آتما ہر ایک وقتی کے اوپر اتر آنے دے اے پرابو پرمیشر پڑھنے والے بچوں کو آشیشید کر اے پرابو پرمیشر کام کرنے والے بڑوں کو تو آشیشید کر ہر ایک کا بزنیس بڑا کاس کر کے وشوازیوں کے لئے پراتنہ کرتے ہیں جو ایشو مسیح پر وشواز کرتے ہیں ان کے اوپر پرابو تیری وشیش کری پا رہا ہے تیری وشیش دیار ہے اے پرابو ہر ایک بیروزگاروں کو روزگار دے خدا باپ اے شو کے نام سے جو لوگ تجھے پیار کرتے ہیں جو لوگ تیری پراتنہ کرتے ہیں ان کی ہر ایک بیروزگاری اے شو کے نام سے دور ہو جائے ان کو سب سے اچھی جاب دے پرابو جی ان کو سب سے اچھی تنکھا دے پرابو جی جن کے پرابو سیلری کٹ کی گئی ہے آدھی کی گئی ہے پرابو ایک بار پھر سے ان کی سیلری ڈبل کی جائے پیدا پرمیشر ان کو پھر سے ایک بار پرموشن دے اے شو کے نام سے اوہ انتی پرموشن حالالیہ انتی ہے نہ دو پراب سے نہ پچھم سے لیکن پرمیشری ہے جو ایک کو بڑھاتا دوسرے کو نیچہ کرتا ہے حاللویہ پرمو اپنے لوگوں کو تو بڑھا اپنے لوگوں کو چنگائی دے جو بیمار ہے پرمو جی آج ان کے لئے بھی پراتنہ کرتے ہیں عیشت کے نام سے پرنتہ چھٹکارہ ملے ہر ایک بیماری سے ہر ایک بندن سے ہر ایک تکلیفوں سے ہر ایک مصیبتوں سے عیشت کے نام سے میں ان کو ازاد کر رہا ہوں ازاد ہو عیشت کے نام سے ازاد ہو عیشت کے نام سے تاکہ پرمو یہ اس کارکرم کو دیکھ کے ان کے جیون میں چمتکار ہو جائے اور وہ عیشت کو ماننا شروع کرے پرمو جی اور وہ کہے کہ عیشت سچا برمیشر ہے عیشت زندہ خداوند ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا برمیشر ہے پرمو ہر ایک وقتی کو عاششت کر اس پرگرام کو دیکھنے والے ہر ایک وقتی کو میں آج عیشت کے نام سے بلیس کرتا ہوں لائی پرگرام دیکھنے والے یا اس کے بعد میں بھی جو پرگرام دیکھتے ہیں پرمو انہر ایک کو ایک کو بھی نہیں چھوڑنا پرمو جی اے پرمو جی ایسا ہونے تھے کہ وہ پورا کارکرم دیکھ سکے صرف کارکرم دیکھ نہ سکے پرمو جی لیکن اس کارکرم کو وہ شیر کرے پرمو جی او پرمو پرمیشن شیر کرنے کی اچھا ان کو دے پرمو جی جیسے وہ شیر کریں گے پرمو جی ان کا آنند دگنا ہوگا پرمو جی ان کو دگنی آشش ملے گی پرمو جی تاکہ پرمو ییشو کا سو سماچار ساری دنیا میں فیل جائے گا پرمو تیرے بچر میں لکھائے جب سو سماچار ساری دنیا میں جائے گا تب انتہ آ جائے گا تو بہت جلدی آنے والا ہے پرابو جی اور اپنے لوگوں کو بادلوں پر لے جانے والا ہے ہمیں تیری سیوہ کرنے کے لئے ساہتہ کر ہمیں اس کارِ کرم کو شیر کرنے کے لئے ساہتہ کر اور پرابو حالالیہ جو تیری آگ کے آئے پیدا پرمیشہ اور تیری آگے کا پالنگ کرے پرابو جی لوگوں کو ییشو ہم باٹے لوگوں کو ییشو ہم دے اس کارِ کرم کے دوارہ ایسا ہونے دے پیدا پرابو جی آج کے رہوار کے دن کے لئے ہم دنے وہاں دیتے ہیں پھر آشیش ہم سب پر ہو اس پراتنا کو پرابو ییشو کی نام سے مانگتا ہے سنا کبول کر پیدا آمین رامین آلالیہ پرابو آپ کو آشیش کر اپنیوں اور یہ سمح ہے کہ ہم پرابو کا بچن پڑھیں گے بجن سہیتہ تیس اور اس بجن کو پڑھنے میں اگوائی کرے گی بجن سہیتہ تیس اس کا پہلے آیت سے یہ وہ میرا چربا ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے سگدائی چل کے جھڑنے کے پاس لے چلتا ہے وہ میرے جی میں جی لے آتا ہے دم کے مارگوں میں وہ اپنے نام کے نمت میں اگوائی کرتا ہے چاہے میں گھر اندکار سے پری طرح میں ہو کر چلوں تو بھی ہانی سے نہ دیروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ رہتا ہے تیرے سوٹر اور لاتھی سمجھ شانتی ملتی ہے تو میرے ستانے والوں کے سامنے میرے میج بچھاتا ہے تو انہیں میرے سر پر تیل ملا ہے میرا کٹورا عمر رہا ہے نشے بھلائی اور کرنا چیون پھر میرے ساتھ ساتھ بنی رہ گی اور میں یہ واقع دھامے سرود آواز کروں گا پریز اللہ کتنا سندر وجہن کی ہاللویہ یہ ہوا میرا چربا ہے مجھے کچھ گھٹی نہ ہوگی ہاللویہ سمجھ کی دینے کا سمجھ آفرنگ ہم چاہے پربھو کے لئے لائے اور جو کیلووری منسٹریز میں بہتے ہیں ہاللویہ پرمیشن ان کو بہت آششت کرتا ہے ہمارے چرچ میں ایک بیٹی ہے ہاللویہ اور اس کا نام ویدھی ہے اور جب اس نے اپنا جاب شروع کر دیا اس نے پربھو کے ساتھ واچہ باندھی کہ میں پورا دشوانش پربھو کو دوں گی اور ایسا کرتے کرتے پربھو نے اس کا دشوانش وہ لگاتار دیتی رہی اور پربھو نے اس کی سیلری دگنی کری اور تگنی کری اور چوگو نہیں کری اور پانچ گنا سیلری بڑھائی اور وہ پربھو کو دھنیوا دیتی گئی کہ یہ ہوا تو کیسے ہوا میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے ملہ کی تیسری عدیہ کے دسویں وچن میں آگا آج کے ذروں کے کھول کر میں تمہارے اوپر آشش کی ورشہ کرتا ہوں کی نہیں اس بات کی تم پرتیتی کرو تو پرینوں آؤ کیلووری منسٹریز میں ہم بہے ہاللویہ اور جو پربھو کو دے گا ہاللویہ پرمیشر جہاں کسی کا کرزدار نہیں ہے ہاللویہ یوگ کے جگہ پہ دیجئے اور پرمیشر آششت کرے گا اور دیکھئے دیکھئے یہ پرمیشر آپ کے جن میں کتنی بڑی آششت دے گا کتنا بڑا چمتکار کرے گا ہاللویہ یہ پرکھیوی بات ہے پرکھیوی بات ہے کہ پرمیشر کو جب ہم دیتے ہیں تو پرمیشر ہم کو دیتا ہے ہاللویہ اور پربھو پرمیشر کو ہم جب دیں گے تو وہ فرسے میں لوٹا کے دیتا ہے ہاللویہ جس نام سے تم دوگے اسی نام سے تمہیں دیا جائے گا اور وہ دبا دبا کے ہلا ہلا کے تمہاری گود میں ڈالے گا ہاللویہ زبردستی ڈالے گا وہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کو بھر دے گا پرمیشر ہاللویہ اور تمہارے جیون میں ہاللویہ کسی بات کی کبھی گھٹی نہیں آئے گی دبا دیوں ہاں ہم پربھو کو دے ہاللویہ وہی دے سکتے ہیں جو مصرے سے چھڑائے ہوئے ہیں جنہوں نے پربھو سے پریم کرنا شروع کر دیا ہے جنہوں نے پیسے سے پریم کرنا بند کر کے پربھو سے پریم کر کے پربھو کو پہلا ستان دینا شروع کر دیا ہے مصرے سے چھڑائے ہوئے سیوں نے آتری آندھی تفان میں تو بہی نہ کھا رہا آکاش اور پرتوی کا سرشتھی کرتا یشو تیرے ناؤں میں ہیں ہاللویہ ایسے بھی وشواسی ہے کہ اتنے کٹھور ہاللویہ لوگ ڈاؤن میں بھی انہوں نے پربھو کے پربھو کو دیا اور پربھو نے ان کے ساتھ وشواسی ہو گیتا دکھائی آج جیسے ہم پربھو کو دیتے ہیں پربھو آپ کو آشد کریں کروپے آپ دیکھئے ہمارا کیلوری منسٹریز کا جو ہے بینک اکاؤنٹ کا نمبر اور اس کے ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہے اور جہاں کروپے اس کو دیکھئے اور ضرور اس میں آپ بھیج سکتے ہیں تاکہ پرمیشہ کے راج کی اور بڑھوتری ہو اور پرمیشہ کے راج مہان ہو آپ کی جیون کے دوارہ آپ کے دوارہ پربھو آپ کو آشد کریں آئیے ہم آفرنگ کے لئے پراتنہ کریں گے پربھو سے بنتی کریں گے کہ پرمیشہ اس آفرنگ کو آشد کریں اور ہمارے بیچ میں ڈیویڈ ہے اور وہ پراتنہ میں آقوائی کریں گے یہ پرمیشہ اس آفرنگ کو آشد کریں آئے اپنے سروں کو چکھائیں دھنیواد 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 پرمیشہ آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آج کی سندہ دن کے لئے جو آپ نے ہم سب کو دکھایا پرمیشہ اور سارے پرمیشہ ویورز کو پرمیشہ ہم پراتنہ کرتے ہیں آپ سب کو ان سب کو آشیش دیجے پرمیشہ ان کے گھروں میں جا کے پرمیشہ آپ انہیں برکت دیجے پرمیشہ شانتی انہیں ملنے پائیں یع greenhouse آپ سانتی پراتنہ کرتے ہیں پرمیشہ پرمیشہ اور جیسے پرمیشہ ہم پراتنہ کرتے ہیں جیسے وہ آشیش پاتے ہیں پرمیشہ وہ پرمیشہ اپنا دسوانج بھی دینے پرمیشہ اور پرمیشہ وہ جیسے دسفانج دیتے ہیں پرمیشر ان کی پرمیشر بینک کاؤن میں پرمیشر ان کی سالری جو ملتی ہے پرمیشر ان ساری چیزوں میں بہت برکت آنے پائے پرمیشر اور پرمیشر ان کو میرے گل میں نہیں ملنے پائے ایسے آپ سیونتی پراتنہ کرتے ہیں پرمیشر اس چھوٹی سیونتی پراتنہ کو ایش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سنا دیا سے قبول کا پتہ آمین 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 جیسے آپ وشواس سے ساتھ دیتے ہیں پریوں پرمیشر آپ کو آششت کرے اور پرمیشر آپ کے لئے چمت کرے یہ میں آپ کے لئے پراتنہ کروں گا اور پربو کا بچنگ کبھی کھالی نہیں جائے گا جو اس نے کہا ہے وہ آپ کے لئے پورا کرے گا لڈا سنگ ہالللویہ ہالللویہ مِسْل سے چُڑائے ہوئے سیون یادری آن دی تو فان میں تو بھینہ کھانا مِسْل سے چُڑائے ہوئے سیون یادری آن دی تو فان میں تو بھینہ کھانا آن کا شاہر پرتنی کا سرشتی کرتا یہ شر تیرے نا ہوئی آن کا شاہر پرتنی کا سرشتی کرتا یہ شر تیرے نا ہوئی بولو بولو مِسْل سے چُڑائے ہوئے سیون یادری آن دی تو فان میں تو بھینہ کھانا مَسْل سے چُڑائے ہوئے سیون یادری آن دی تو فان میں تو بھینہ کھانا وِشْوَا شروپی ناو تیری دوب رہی ہو ساری آشاہے تیری توٹ رہی ہو مِسْل سے چُوپی ناو تیری دوب رہی ہو ساری آشاہے تیری توٹ رہی ہو امت باندس کو ہیتا پاؤں جائے گا تجھے بندرگاہ امت باندس کو ہیتا پاؤں جائے گا تجھے بندرگاہ بولو بولو اس سے چڑھائے ہوئے سی اریاں آنے توفانے تو بھرہ ناکھا اس سے چڑھائے ہوئے سی اریاں آنے توفانے تو بھرہ ناکھا میرا سو دیش یہ دنیا ناکھا یہاں پر میں کیولے کو سافر میرا سو دیش یہ دنیا ناکھا یہاں پر میں کیولے کو سافر سوڑ سی اون ہے میرا چیر سائی کھر تیار کر کے آ رہا ہے میرا کھو سوڑ سی اون ہے میرا چیر سائی کھر تیار کر کے آ رہا ہے میرا کھو آلالویا اس سے چڑھائے ہوئے سی اریاں آنے توفانے تو بھرہ ناکھا آہاں ہم تیسے سے چڑھائے ہوئے سی اون یا تی آنے توفانے تو بھرہ ناکھا آلالویا دھنیواد ایشو آپ کے دینے کے لئے دھنیواد پرمیشر آپ کو ضرور آشی شد کرے گا جو کچھ آپ بھویں گے پرمیشر اس کی فصل بھی آپ کٹیں گے اور میں آپ کے لئے دعا کریں گے ہم سب مل کے آپ کے لئے دعا کریں گے آلالویا پربو آپ کو آشی شد کریں یہ سمیں ہے کہ ہم پربو کا بچن دیکھیں گے پربو کا بچن بہت سندر ہے آج آپ کے لئے اور میرا پورا بشواس ہے کہ آج آپ کے لئے پرمیشر کا بچن آشی شد لے کے آئے گا آج آپ کے لئے پرمیشر کا بچن ایک چھٹکارہ لے کے آئے گا آپ کے بندھنوں کو بہت توڑے گا اور ایک بہت بڑا کارے کرے گا May God bless you Praise the Lord پرمیشر کا ہم دھنے واہ دیتے ہیں آج کے سندر دین کے لئے پریوں یہ سمیں ہے کہ ہم پرمیشر کا بچن دیکھیں اور پرمیشر کا بچن ہمارے لئے بہت مہتو پرنا ہے اور ریوار کا بچن مطلب ہمارے لئے بہت آشی شد لے کے آتا ہے تو آئی ہم پرمیشر کے بچن کو دیکھیں گے اور ہم اپنے بائبل کو کھولیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے بائبل کو کھولیں اور دیکھیں اللہ علیہ فلپیوں اس کے چوتھے اتھیا ہے اور اس کے چھے اور سات بچن اللہ علیہ بلکہ ہم صرف چھے بچن پر دھیان کریں گے جب ہم وچن پر دھیان کریں گے تو اس میں سے کچھ بات ہے پربو ہم سے بات کرے گا فلپیوں چوتھے اتھیا کا چھٹوہ وچن کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیوے دن پرارتنا اور بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشر کے سنمک اپستیت کیے جائے میں پھر سے پڑھ رہا ہوں پڑھے دھیان سے سنیں گا کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرنتو ہر ایک بات میں تمہارے نیوے دن پرارتنا اور بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشر کے سنمک اپستیت کیے جائے تب پرمیشر کی شانتی جو سمجھ سے بلکل پر ہے تمہارے ہرد ہے اور تمہارے بیچاروں کو مسیح یشو میں سرکشت رکھے گی ہماری ہمارا پربو جہے وہ ہمیں جہے سہائتہ کرتا ہے جب ہم جہے ہماری بہت من میں چنتہ رہتی ہے ہمارا من بھٹکتا رہتا ہے ہماری بیچاروں کو ہماری ہیدے اور ہماری بیچاروں کو یشو مسیح میں سرکشت رکھنے کے آوشکتہ ہے اور یشو مسیح میں سرکشت کیسے رہیں گے ہماری بیچار اور ہمارے بھٹکنے والا من کیسے اور ہماری چنتہ کیسے تو اس کیسے کنٹرول رہے گی تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو چنتہ کرنے کے لئے شیطان کہتا ہے آپ کو بتائیں چنتہ ایک بہت بری بلا ہے کہتے ہیں کہ چتہ جو ہے وہ مردے کو جلاتی ہے لیکن چنتہ جو ہے وہ زندے کو جلا کے مار دیتی ہے تو ہر ایک وقتی کو اور ہر ایک وشواسی کو ایک بہت بڑی چتاؤنی پربو کے عور سے ملتی ہے کہ کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پربو یہشو مسیح کے موں سے بھی یہ شبتہ نکلے ہیں چنتہ مت کرو اور یہاں پہ جو ہے پاولوس فلیپیوں کے لوگوں کو کہتا ہے کہ کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو آج ہم سب لوگ جو ہے چنتہ میں ڈوبے ہیں نوکری کیسے ملے گی شادی کیسے ہوئے گی بچے کیسے ہوئیں گے گھر کیسے ملے گا اور بہت ساری چنتہیں ہم کو ستاتی ہیں لیکن پریوں آج اس پر ہم توڑا دھیان کریں گے آج چنتہ کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے جیون میں سمپورن جیون پربو کے ہاتھ میں دیا ہے ہم گانا گاتے ہیں نا سمپورن جیون میرا پربو تمہارا ہے پیارے پربو جی میرے جیون کا سہارا ہے سمپورن جیون میرا پربو تمہارا ہے تو ہم سمپورن جیون پربو کو دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ایک پرابلم رہ جاتے ہیں ایک بار ایک وقتی نے اپنا گھر جہے کھریدنے کے لئے کہا تو بیشنے والے نے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پہ میں تمہیں یہ گھر دے دیتا ہوں اور اس نے کہا کہ میری قیمت جو ہے وہ اتنی ہے اور میں اور بھی تھوڑا کم کر دیتا ہوں لیکن ایک شرط رہے گی میری بتاؤں کیا شرط ہے بھلے شرط یہ رہے گی کہ یہ سارا گھر تمہارے نام پہ ہوگا ریجسٹری تمہارے نام پہ ہوگی لیکن اس گھر میں ایک کھونٹی میں نے لگائی ہے یہ کھونٹی صرف میری رہے گی اس نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کیا اس نے کہا نہیں یہ شرط ہے تو میں آپ کو یہ گھر میں آپ کو دے سکتا ہوں نہیں تو میں آپ کو گھر نہیں دوں گا تو اس نے بینا کچھ سمجھے سوچے وہ گھر لے لیا اب جب گھر لینے کے بعد میں وہ جھاڑو پوچھا گھر بکرہ سب سکتم چکا چک سندر سا کر دیا پھر وہ جو پرانا مالک تھا وہ آ گیا اور اس نے اس کھونٹی کے اوپر وہ گندے کڑے کا ڈببہ لگا دیا اور جو ہے وہ وقتی نے کہا تھا بھئی کیا کر رہے تم میرے گھر میں اتنا ساف سفائی کی اس نے کہا بھائی صاحب میں نے تو بولا تا آپ کو کہ کھونٹی میری رہے گی گھر تمہارا رہے گا کھونٹی میری رہے گی اور انہوں نے پھر اٹھا کے وہ آدمی پرانا مالک چلا گیا وہ لے کے اٹھا کے پھیک دیا وہ کڑے کا ڈببہ پھر اگلے دن جھاڑو پوچھا لگا کے ساف سترا کیا پھر دوسرے وہ اگلے دن جھا ہے پرانا مالک آتا ہے اور اس کھونٹی پہ گندے سیڑے جہے ایسے ماس کے تکڑے ایک پولیتن میں ڈال کے لٹکا دیتا ہے وہ پرانا مالک چلا جاتا ہے یہ لوگ پھر سے اس کو اٹھاتے ہیں اور پھیک دیتے ہیں اور اس پرکار ان کا ناٹک پرانے مالک کا چلتا رہتا ہے آج کل بہت سارے وشواسی نے ایسا ہی کیا ہے سم پورنا جیون پربو کو دے دیا ہے لیکن شیطان کو ایک کھونٹی دی ہے جس کھونٹی کے کارن جہے وہ شیطان الگ الگ پرکار کی چنتائیں آپ کو دیتا ہے اور وہ چنتاؤں کے کارن سارا گھر درگھند سارا جیون پریشانی میں آ جاتا ہے پرمیشن نے ابھی تک ہم کو اچھا رکھا کوویڈ نائنٹین میں بہت سارے لوگ مر گئے لیکن آپ نہیں مرے ہم نہیں مرے اور اس لئے پربو کا دھنیوات لیکن شیطان نے ایک کھونٹی رکھی ہے شیطان کہتا ہے تیرے گھر کا کیا ہوگا تیرے شادی کا کیا ہوگا تیرے پریوار کا کیا ہوگا تجھے جاپ نے تیرے جاپ کا کیا ہوگا اور تجھے کیسے جیے گا اور یہ الگ الگ چنتہ ہے وہ کھونٹی پہ آکے ڈال دیتا ہے گھر تو سارا پربو کو دے دیا ہے لیکن کھونٹی پہ وہ ایسے گندی گندی چیزیں لٹکاتا ہے کبھی وے بیچار کے پوسٹر لٹکائے گا تو کبھی جو ہے لالچ کے پوسٹر لگائے گا تو کبھی ار پرکار کا پاپ وہ شیطان اس کھونٹی پہ لگا تھا پرانا مالک ہمارا پرانا مالک شیطان ہے پرانا باپ شیطان ہے لیکن آپ جو ہے پربو نے ہمیں گود بھی لے لیا ہے اب ہم جو ہے اس باپ کے نہیں رہے اس شیطان کے نہیں رہے پہلے ہم شیطان کے لئے کام کرتے تھے پہلے ہم جھوٹ بولتے تھے پہلے ہم کہانیاں گڑتے تھے پہلے ہم بہت سارے جو ہے ڈھیل دیتے تھے اور لپٹ بھی لے دیتے تھے لیکن آپ جو ہے اب پربو یشو کے لوگ بن گئے یہ سب باتیں چھوڑ دیئے ہاللیلویہ ہاللیلویہ پربو نے کھڑا ٹوٹل ٹرانسورمیشن پورنتہ بدلا اور پربو نے ہمارے جیون میں لائیا ہے اور اب وہ ہم کو سورگ ملے جانے والا ہے اور اس لئے پہلے ہوں وہ کھونٹی والا پرانا مالک آتا ہے اور بار بار کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے بیبل میں لیک ہے تم کسی بات کی چنتہ مت کرو اب جو ہے ایک بار جو ہے نئے مالک نے کیا کر دیا وہ جو ہے آ کے اس نے وہ کھونٹی نکالی اور نکال کے پھیک دی کھونٹی اور اس نے پرانے مالک کو بتایا بھئیہ یہ کھونٹی کہاں گئی تمہاری کھونٹی نہیں ہے ابھی یہاں پہ جاؤ ہڑو یہاں سے تمہیں کیا لٹکا ہوگی ابھی یہاں پہ کوئی کھونٹی نہیں ہے اور اس کے بعد میں وہ پرانا مالک نہیں آیا اور وہ پھر سے وہ گندے ایسی چیزیں نہیں لگا پایا تو آج ایسی پرانی باتیں پرانا پرانا سو بھاو پرانی ایسی کھونٹی جس کی اوپر شیطان بہت ساری چیزیں ڈالتا ہے اور پربو کی مہیمہ آپ کے جیون کے دوارہ نہیں ہونے دیتا گندی سندی گندی سڑی بدبو پھیلاتا ہے آپ کے جیون میں اتنی گندی بدبو پھیلاتا ہے وہ شیطان کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے وہ کھونٹی جہاں شیطان کو دے دی ہے کھونٹی اکھاڑو اور پھیک دو اور شیطان کو بولا کہ یہاں پہ کوئی کھونٹی نہیں ہے تیرے لیے اب یہ سمپورنا جیون یہ شکا ہے سمپورنا جیون یہ شکا ہے تو اپنیوں ہلو لیہ بائبل میں لکھا ہے کہ کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو اب بہت سارے ایسے لوگیں کہ چنتہ کرتے ہی نہیں ہیں ادھرے مطلب جہاں گئر ذمہ دار رہتے ہیں وہ کہ چنتہ کرتے ہی نہیں ہیں اپنی پتنی کی چنتہ نہیں کرتے اپنے بچوں کی چنتہ نہیں کرتے شام کو کہیں ادھر ادھر سے ادھر پیسے لے کے شراب پی کے گھر میں آنکے مارتے ہیں اپنی پتنی کو اور بچوں کو وہ چنتہ نہیں کرتے کہ گھر میں کون بچے کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں ان کو تو بس ان کی شراب اور ان کا نونویج چاہیے بس اور اس کے لئے تو اپنی پتنی کی ساڑھیا بیشنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنے بچوں کی کپڑے بھی بیشنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اپنے ہی پہ کپڑے بچیں گے لیکن شام کو ان کو شراب چاہیے ایسے بھی لوگیں جو چنتہ کرتے نہیں ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں پہ پاولوس نے کہتا کہ کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو مطلب تم بس اپنے دنیا میں لگے رہو کچھ لوگ ہیں وہ چنتہ کرتے نہیں ہیں کام نے تو کوئی چنتہ نہیں پیسہ نے تو کوئی چنتہ نہیں کوئی بات نے کیا ہوگا دیکھا جائے گا ایسی چنتہ مت کرو چنتہ مت کرو لیکن کچھ کرو ایسے بیبل میں لکھا ہے کیا کرو رارتنا کرو کیا کرو نیویدن دے دو کیا کرو پربو سے پربو کا دھنیواند کرو پویتر جیون جیو پربو کے ساتھ سنگتی میں رہو پربو سے مانگتے رہو یہ بیبل میں لکھا ہے کہ تو اس لئے آلسی آلسیوں کے جیسے گہر جمعیدار دیکھتی ہو جیسے ایسی چنتہ کرنا چھوڑ دو ایسے پربو کا بچن نہیں بتاتا آلسی جہے بن کے گھر میں بیٹھتے ہیں اور غلط غلط پربو یہشو مسیح کے وچن کو غلط طریقے سے لیتے کی پربو کہتے ہیں کہ چنتہیں مت کرو ایسی چنتہ نہیں پھر چنتہ کبھی کبھی جہے لوگوں کو اس کی نہیں ہوتی کی کیا کھائیں گے کیا پیائیں گے اس کی چنتہ نہیں ہوتی خاص کر کے محلاؤں کی چنتہ ہوتی ہے اور وہ یہ چنتہ ہوتی ہے کہ چالیس انچی ٹی وی پڑوس میں آ گیا ہے اور ہم تو اتنے چھوٹے سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ارے کچھ کرو نا اب وہ جو پتی جو ہے ڈاکا تھوڑی دھالے کہیں باہر جا کے اور غلط طریقے سے پیسہ کما کے تھوڑی دھالا کے جو ہے وہ آپ کو ٹی وی دے جو آپ کے پاس ہے اس میں سنتوشت رہو آپ کے پاس جو کچھ ہے اسے سنتوشت رہو آپ کے من میں جہاں وہ چنتہ آتی ہے اسوستتہ اترپتتہ بے چینی اس کے پاس وہ ہے اس کے پاس کیا ہے آپ یہ مت دیکھو کہ آپ کے پڑوسے کے پاس کیا ہے آپ کو جو کچھ پربو نے دیا ہے اس میں آپ آنندیت رہو آپ بائبل پڑھو پراتھ نہ کرو اور پربو کی سیوا کرو تو ایسے بھی لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ محلاؤں کی چنتہ ہوتے ہوتے پوروشوں کو بھی آ جاتی ہے اور پوروش بھی غلط طریقے سے پیسہ کما کے اپنے پتنی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسی چنتہ ہے دوسروں کے سکھ سے خود دکھی ہو جاتے ہیں دوسروں کے سکھ سے خود دکھی ہو جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہوتے ہیں ارے اس کے پاس فون آ گیا ارے اس کے پاس کمپیٹر آ گیا ارے اس کے پاس جائے نیا گھر آ گیا ارے اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی ارے ان کے پاس یہ آ گیا ارے ان کے پاس وہ آ گیا ارے لوگوں کے پاس ہوای جا جا جائے لوگوں کے پاس ہیلیکیپٹر آ جائے آپ کو تو پربو روٹی دے رہا ہے نا آپ کو تو پربو کھلا رہا ہے نا تو کیوں چندہ کرتے ہیں جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا جو آپ کو نہیں دینا ہے پربو کو وہ نہیں دے گا آپ بیکار میں اس باتوں کے لئے جلن کی آتما آپ کے مند میں مت آنے دیجئے جلن آپ کے جیون میں نہیں آنا چاہیے تو اس لئے چنتہ مت کرو مطلب یہ کہ آپ دوسروں کی چیزوں کو لے کے اپنے من میں یہ چنتہ مت کرو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے آپ کے پاس پربو نے جیون دیا ہے پندرہ سو کروڑ وقتی کا ایک مالک پندرہ سو کروڑ روپےوں کا مالک جو ہے ابھی کوویڈ نائنٹین میں جو ہے وہ مر گئے جو مر گئے سارے لوگ دکھی ہو گئے تھے کہاں گئے وہ پندرہ سو کروڑ وہ بیچارہ وقتی چلا گیا پندرہ سو کروڑ روپے اس کے لئے کچھ نہیں کر پائے آج آپ جی بھی تھے آج آپ کھاتے پیتے ہیں آج آپ دیکھ پاتے ہیں آج آپ سن پاتے ہیں آپ بول پاتے ہیں چل پاتے ہیں زندگی جی پاتے ہیں اس میں خوش رہو اس میں خوش رہنے کے لئے پربو کہتا ہے آپ چنتہ کر کے برہبو پرمیشہ کہتا ہے کہ ہم چنتہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے جیون میں پربیش موسیقی خود مو سے نکلے بے شبد ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے پران کے لئے چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ اپنے شریر کے لئے کہ کیا پہنیں گے کیا پران بھوجن سے اور شریر وستر سے بڑھ کر نہیں آکاش کے پکشیوں کو دیکھو وہ نہ تو بوتے ہیں نہ کارتے ہیں نہ خطوں میں بھٹورتے ہیں تو بھی تمہارا سورگی پیتاؤں کو کھلاتا ہے کیا تم ان سے آدھیک ملے نہیں رکھتے تم میں کون ہے جو چنتہ کر کے اپنی عوستہ میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے اور وستر کے لئے کیوں چنتہ کرتے ہو جنگلی سوچنوں پر دھیان کرو کہ وہ کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ تو پریشرم کرتے ہیں نہ کاتتے ہیں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی اپنے سارے بھی بھو میں ان میں سے کسی کے سمان وستر پہنے ہوئے نہ تھا اس لئے جب پرمیشر میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل بھاڑ میں جھوکی جائے گی ایسا وستر پہناتا ہے تو تم کو وہ کیوں کرنا پہنے گا تو پربو کے لوگوں جو پربو پر وشواس کرتے ہیں چنتہ نہ کرے اور پربو پرمیشر کہتا ہے کہ کبھی چنتہ نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے اور یہ چنتہ تو جو ہے انجاتی کہ لوگ ان وستوں کی خوج میں رہتی ہے برندو تمہارا سور کی پتہ جانتا ہے کہ تمہیں یہ سب وستوے چاہیے اس لئے پہلے تم اس کے راج اور دھرم کی خوج کرو تو یہ سب وستوے تمہیں مل جائے گی سو کل کے لئے چنتہ نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے چنتہ آپ کر لے گا آج کے لئے آج کا دکھ بہت ہے ربنیوں آپ چنتہ مت کرنا کہ کیا کھائیں گے کیا پھائیں گے جو ہے ایک وکتی اس کو ریشن مل گیا لگ ڈاؤن کے دینوں میں وہ انتظار کرنے لگا کہ اب مجھے اگلے مہنے بھی ریشن ملے گا اور اس وکتی کو کسی کے دورہ بتایا گیا یہ لوگ ریشن دیں گے ایک مہنے کے لئے دو مہنے کے لئے تین مہنے کے لئے لیکن آپ ریشن مانگئے اس پرمیشنر سے جو بچپن سے ابھی تک آپ کو دیتا آیا ہے وشواس کے طریقے سے دیتا آیا ہے اور جنوں نے آپ کو دیا ان کو بھی پربو نہیں آگیا دی کہ آپ کو ملے تو آپ اس پربو سے مانگو اور وہ پربو ہمیشہ کے لئے آپ کو ریشن دیتا رہے گا پریوں ہمارا پربو کتنا مہان ہے ہمارا پربو کتنا سچا ہے تو اس پرمیشنر سے ریشن مانگئے اس پرمیشنر سے دانا پانی مانگئے اس پرمیشنر سے کپڑے مانگئے وہ دینے والا ہے لیکن پربو کہتا ہے پہلے تم اس کے راجعہ اور دھرم کی کھوج کرو تو یہ سو بستوئے بھی تمہیں مل جائے گی پہلے تم اس کے راجعہ اور دھرم کی کھوج کرو تو تمہیں ریشن ملے گا تمہیں کپڑے ملیں گے تمہیں گھر ملے گا تمہیں کیا چاہیے تمہارے منرتوں کو پورا کرے گا پربو ہمارا پربو کتنا مہان ہے وہ ریشن پانی دینے والا دانا پانی دینے والا کپڑے پہنانے والا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہاللیلویہ تو ہم جو ہے پہلے تم اس کے راج اور دھرم کی کھوچ کرو تو یہ ساری وستے پر بھو کہتا ہے میں تمہیں دے دوں گا ہاللیلویہ تو ایسے بھی چنتہ مت کرو جیسے وہ آل سی لوگ کرتے ہیں وہ ایسے گئر ذمہ دار پتا جی گئر ذمہ دار جو ہے پتا گئر ذمہ دار پتنی گئر ذمہ دار بیٹا گئر ذمہ دار بیٹی جو اپنے گھر سے کوئی تعلقات نہیں رکھتے گھر کا کوئی کام نہیں کرتے اور گھر میں جہے وہ مدد نہیں کرتے بلکہ شراب اور سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو اور سارا نانویج اسی میں اپنی زندگی ویدیت کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں کیا سبجی ہے کی نہیں ہے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں یا پیسے پڑے ہیں میری ماں کیسے جہے اناتاشرم میں جا رہی ہے کہ کہاں جا رہی ہے میرے پاپا کیسے پڑے ہیں اور وہ کوئی چنتہ نہیں کرتے ایسی بے فکر لوگوں کے بارے میں بائبل میں نہیں لکھا ہے چنتہ جہے وہی کرتے ہیں جو گھر کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پربو کہتا ہے چنتہ مت کرو تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا پہلے تم اس کے راجعہ اور دھرم کی کوچ کرو ایسی بھی لوگ ہیں کہ جو چنتہ کر کے دوسرے ان کی چنتہ کیا ہوتی ہے میرے پڑوسن کے پاس کیا آیا ہے اور جو پڑوسن کے پاس جا ہے وہ آیا ہے تو میرے پاس بھی کیوں نہیں آیا ہے ارے بھی یہ دیکھو کہ آپ کے گھر میں پربو نے بہت کچھ دیا ہے اور جو کچھ دیا ہے پربو کا دھنے مات کرو اس کے لیے پربو کی ستودھی کرو ایسی چنتہ غلط ہے یہ چنتہ ایسی ہے یہ دکھ ایسا ہے دوسروں کے سکھ کے کارن خود دکھی ہو جاتے ہیں ارے پربو نے اس کو نئی گاڑی دیئے ارے اس کے پاس ایروپلین ہے ارے اس پاکواس یہ ہے ارے اس کے پاس بی ایم ڈبلیو ہے ارے اس کے پاس یہ گاڑی ہے ارے یار پربو نے آپ کو پاؤں دیئے ہے ان پاؤں کے لیے پربو کا دھنے مات کرو پربو نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس کے لیے پربو کی ستودھی کرو شیطان آپ کو اوص کھونٹی کی نائی جہے آپ کے جیمت میں ایسی چنتہ پھیک تا رہتا ہے ہر روز وہ آپ گھر تو آپ کا ہے گھر تو آپ نے پربو کو دیا ہے لیکن کھونٹی پر شیطان بار بار چنتہیں ڈالتا ہے کھونٹی پر شیطان بار بار ایسی پریشانیاں ڈالتا ہے اور وہ اس کو لے کے آپ بہت زیادہ سوست ہو جاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں کو بے چین ممت ہو جائیے آپ کو بے چین ہونے کے لئے پربو منا کرتا ہے کسی بھی بات کی چنتہ نہ کرو چنتہ کر کے یہ مت کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پینیں گے ہاللیلویہ ہوا اور آدم کو پہل پربو نے ان کو سب سے پہلا سوٹ دلائیا چمڑے کا لیدر جیکٹ دے دیا لیدر جیکٹ لیدر سوٹ پورا سوٹ دے دیا آپ کو کیا نہیں دے گا کیا وہ سو سنوں کو دیتا ہے ان کو پیناتا ہے اتنا سندر پہناتا کہ سلیمان بھی نہیں پہناتا تو آپ کو کیوں نہیں دے گا آپ کو ضرور دے گا آپ کو ضرور دے گا آپ چنتہ مت کرو پہلے تم اس کے راج اور پرمیشہ کے دھرم اور راج کی کھوچ کرو یہ ساری وستے تو بھی مل جائے گی اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم چنتہ کرتے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے پربو کا وچن ہمارے اندر بڑھنے نہیں آتی چنتہ کے ویروت میں ہمیشہ وچن رہتا ہے چنتہ ہمیں چنتہ ہمیں پربو سے دور لے جاتی ہے اور چنتہ ہمیں وچن سے دور لے جاتا ہے جب وچن منوشہ کے من میں بویا جاتا ہے تو لکھا ہے اور سنسار کی چنتہ اور دھن کا دھوکہ اور وستووں کا لوب ان میں سما کر وچن کو دبا دیتا ہے تو چنتہ ہٹانے کے لئے وچن پڑھنا بہت جاتا ضروری ہے اور میں جب بھی چنتہ میں پڑھتا ہوں کوئی چنتہ میرے اوپر آتی ہے تو میں بہت بائبل پڑھتا ہوں ہمارے گھر کے لوگ بہت بائبل پڑھتے ہیں کوئی چنتہ اگر آگئی تو بائبل لے کے پڑھنا شروع کرو ایک دن میں پچاس ساٹھ ستر دھائے پڑھنا شروع کرو اور بہت ایسے دن ویتیت کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ چنتہ دیرے 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 نکل جاتی ہے ہاللیلویہ وچن کو ستان دو جب وچن کو ستان دیں گے تو پرمیشر کی آشش آپ کے جیون میں آئیں گی تو بہت سارے لوگوں کو یہی جھلن کی آتنا ہوتی ہے کہ میرے پڑھوز کے گھر میں واشنگ مشین آگئی میرے پڑھوز کے گھر میں دبل دور کا فریج آگیا میرے پڑھوز میں ان کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے سنو جی یہ بھی لے کے آؤ دیکھو انہوں نے لے لیا یہ بھی لے آؤ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے دوسروں کی آششیں جو پربو دیتا ہے اس کے لئے آپ دھنیوات دو آپ جو ہے ایک ایسی آتما سے گرہن کرو کہ ہاں جہاں پربو نے ان کو دیا کتنی اچھی بات ہے پربو دھنیوات اور پربو آپ کو بھی دے گا جب بھی آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ کو پربو دے گا تو ایسے ایک جلن سے بھرے بے وقتی کے بارے میں بتائی جاتا ہے کہ پڑھوز کو دیکھ کے جہاں وہ بھو جاتا جہاں کیا کرتا تھا جلتا تھا تو ایک بار جہاں وہ پراتما کر رہا تھا پربو جی پربو جی پربو جی اور پربو اس کو پرگٹ ہوئے اس کے سامنے اس نے کہا پتر میں آیا ہوں مانگ تجھے کیا مانگنا ہے اس نے کہا پربو جی آپ آگئے ہاں میں آگیا ہوں مانگ تجھے کیا مانگنا ہے اس نے کہا پربو جی مجھے جہاں میرے گاؤں میں سب سے بڑا بنگلہ دے دے سب سے بڑی کار دے دے سب سے بڑا جہاں بینک بیلنس دے اور سب سے بڑا جہاں وہ ٹی وی دے اور سب سے اچھا جہاں فون دے اور وہ اپنی لسٹ بتاتا جا رہا ہے یہ دے وہ دے اس نے کہا پترہ 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 شاند رہے بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ جو کچھ تجھے ملے گا اس کا دگنا تیرے پڑوسی کو ملے گا ایسا مانگ کہ تیرے پڑوسی کو بھی دگنا مل جائے کیونکہ میں تیرے پڑوسی کو بھی عاشق دینے والا ہوں تو اس لئے تو ایسا مانگ اور مانگ کہ جسے دگنا تیرے پڑوسی کو ملے گا وہ اتنا دکھی ہو گیا بندہ کیونکہ وہ اپنے پڑوسی سے جلتا تھا بائبل میں لکھا اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم کرو اس نے تو خوش ہونا چاہیے تھا اور جا کے خوشکبری دینی چاہیے تھی کی مجھے اتنا ملنے والا ہے اور میرے ڈبل آپ کو بھی ملنے والا ہے ہمارا پربو بہت مہان ہے آپ کو ڈبل دینے والا ہے اس نے کہا ہاں اچھا پربو ایسی بات ہے تو ایسا کرو کل آ جائیے کل میں بتاؤں گا آپ کو کہ مجھے کیا کیا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا میں کل آؤں گا اور پربو چلے گئے پربو اگلے دین آ جاتے ہیں بیٹا میں آ گیا ہوں پرگٹ ہو گیا ہوں بتا دے تجھے کیا چاہیے پربو جی تُنہے کہا تھا کہ جو مجھے تُو دے گا اس کا دگنا میرے پڑوسی کو دے گا نا ہاں بیٹا تجھے تیرے پڑوسی کو میں دگنا دینے والا ہوں تو پربو ایسا کر کان بہرا کر دے ایک ہاتھ کاڑ دے اور ایک پاؤں کاڑ دے ایسا کر دے تو ایسے بہت سارے لوگ جلن رکھتے ہیں ان کے من میں ان کا من بڑا نہیں ہے اپنے پڑوسیوں کے لیے ان کا من ہمیشہ جلن سے بھرا ہوا ہے آج پبیتر آتما آپ پر آئے گا اور آپ کو جلن کے آتما سے پربو ازاد کرے گا ہے پربو جی ان دیکھنے والے ہر ایک ویکتی کو سہے تکر ان کی جلن کے آتما دور کر دے اور پربو پرمیشہ کڑواہٹ کے آتما دور کرے اور وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنے سمان پریم کرے اپنے بھائیوں کو جن سے وہ جلتے ہیں آج کے بعد وہ جلن کے آتما دور ہو جائے اور وہ پریم کی آتما اگاہ پہ پریم ان کے اندر آنے دے ایشیو کی نام سے مانگتے ہیں آمین آپ وشواس کریں پبیتر آتما نے آپ کو چھو لیا ہے اور اب پربو ان سے پریم کرنا سکھیے اور پبیتر آتما سے مانگ یہ پربو مجھے سامر دے کہ میں ان کو پریم کروں اور تری آشیش میرے جیون میں آئے کتنی خوشی کی بات لکھائے کی تم کیا کرو جہاں ان کے اوپر آلو لیا جلن کے آتما مت رکھو لیکن کیا کرو پریم کی آتما رکھو جلن کے آتما رکھنے سے تمہاری چنتہ اور زیادہ بڑھے گی اور اور پریشان ہو جاؤ گے تم اور اس لئے جو ہے آپ کو پربو کے وچن کو اپنے من میں ادھکائی سے بسنے دو تو چنتہ ہڑ جائے گی آپ دنیا کی باتوں کو زیادہ ستان دوگے تو چنتہ زیادہ بڑھے گی لگا ہے جو وچن ہمارے من میں آتا ہے تو جو جھاڑیوں بھی گیرہ وہ سوئے سنتے تو ہے پر ہوتے ہوتے چنتہ اور دھن اور جیون کے سکھ ویلاس میں فس جاتے ہیں اور ان کا فل نہیں پکتا اس لئے چنتہ نہیں کرنا ہے بہت بار جہے لوگ پربو کے وچن کو سنتے نہیں اور بہت ساری سیوہ میں لگ جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے پربو کا وچن کہتا ہے ہے مارتا ہے مارتا تو بہت باتوں کے لئے چنتہ کرتے اور گھبراتی ہے پر انتو عوشہ ہے کہ عوشہ ہے اور اس اتتم بھاگ کو مریم نے چن لیا ہے جو اسے چھنا نہ جائے گا تو کیا چنے گی یہ تیرے اوپر نربھر ہے مارتا تو بھی پھنستے پریم کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھاگ مریم نے چنا ہے وہ اتتم بھاگ چن لیا ہے وہ اسے چھنا نہیں جائے گا یہ جو بھاگ تھا وہ بھاگ یہ تھا چرچ میں جانے کا بھاگ پربو کے چرنوں میں بیٹھ کے پربو کی وانے سننے کا بھاگ یہ بھاگ وہ تھا پربو کے بھون میں جا کے آلو لیا پربو کے وچن سننے کا مریم نے پربو کے وچن کو سننے کیلئے پوری کوشش کری اور مارتا جائے گھر میں کھانا بناتی گئی کھانا بناتی گئی کھانا بناتی گئی یہ بھی ایک سیوہ ہے اس سیوہ کو ہم تُچھا نہیں سمجھتے لیکن جب سمجھ پربو کے وچن کا پرچار کا ہو اور سننے کا ہو جب وچن سمجھ آرادنا کا ہو جب سمجھ رہیوار کو پربو کے بھون میں جانے کا سمجھ ہو اس سمجھ آن لائن آرادنا سننے ٹھیک نہیں ہے اٹھو تیار ہو جاؤ اچھے کپڑے پہنو آپ کا سب سے اچھا سوٹ پہنو اور آپ چرچ میں جاؤ کیونکہ مریم نے وہ اتھم بھاگ کو چن لیا ہے جو اسے چھنا نہ جائے گا مارتہ مارتہ تو بہت بہت چھنٹا کرتی ہے بائبل میں لکھا ہے کہ چھنٹا مت کر اپنے ساری چھنٹا اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا دھیان ہے آج گل ہم چھنٹا کرتے جیسے ہمارا دھیان کوئی کرتا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارا دھیان پربو یشو کرتا ہے اس لئے اپنی ساری چھنٹا اس پر ڈالو کیونکہ اسی کو تمہارا دھیان ہے راجہ یشو آپ کے جیون میں آیا ہے راجہ یشو آئے ہے سب مل کے گائیں گے تالی بجائیں گے خوش آم آو چنتا چھوڑ ستی گاؤ چنتا چھوڑ ستی گاؤ چنتا چھوڑ ستی گاؤ تو چنتا چھوڑ 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 جب آپ کو ستی کر نا چنتا 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 کرے ہمیں چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہمارا دھیان پربو رکھ رہا اور ہمارا دھیان وہ اچھی طرح رکھے گا اور شیطان کا کام چنتا کرنا کیونکہ وہ نرک میں جانے والا ہے وہ سوچے گا کہ نرک میں کیا ہوگا وہاں پہ آپ تو سور میں جانے والے لوگ باتوں کیلئے چنتا کیوں کرتے ہو اپنی ساری چنتا اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہارا دھیان ہے تو اپنیوں پربو پرمیشر جو ہے وہ آپ کو شانتی دینا چاہتا ہے چنتا نہیں دینا چاہتا بائبل میں بہت سندر سندر ریت تقصی لکھا وہ آیا کہ پربو پرمیشر ہمیں شانتی دینا چاہتا چنتا دینا نہیں چاہتا بائبل میں بہت سندر وچن ہے اور وچن کیا لگا بتا ہے تیری ویوستہ سے پھرتی رکھنے والوں کو بڑی شانتی ہوتی ہے اور ان کو کچھ ٹھوکر نہیں لگتی پربو کے وچن کو جو پریم کرتے ہیں ان اور اس کے انسار چلو وچن کو پالنگ کرو وچن کے انسار چلو تو تیری ویوستہ سے پریتی رکھنے والوں کو بڑی شانتی ہوتی ہے ان کو کچھ ٹھوکر نہیں لگتی ٹھوکر اگر چاہتے کہ آپ کو نہ لگے تو وچن پڑے تو آپ پربو کے وچن کے انسار چلے پرمیشہ کے وچن سے ادھکائی سے بھرنے تو اپنے آپ میں پرمیشہ کا وچن سماؤ تب چنتہ کے لئے جگہ ہی نہیں رہے گی اور پربو آپ کے لئے کام کرتا رہے بائیبل میں لکھا ہے پہاڑو پر اس کے پاؤں کیا ہی سواؤنے ہے جو شانتی کی باتیں جو صبح سماؤ چار لاتے ہے میں بھی ایک سو سماؤ چار پر چار رکھوں جب کوئی چنتہ میرے جیون میں آتی ہے تو میں پرچار کرنے کے لئے نکلتا ہوں میں کہتا پربو یہ گھر میں چنتہ ہے میں جا رہا ہوں پرچار کرنے کے لئے میں تیرا پرچار کروں گا جب میں پربو کا پرچار باہر کرتا ہوں تو پربو میرے گھر میں چمت کرتا ہے جب میں پرچار کرتا ہوں تو شانتی میرے گھر میں آتی ہے میں شانتی شانتی کا انتظار نہیں کرتا جب میں شانتی کا وچن سناتا ہوں اس کے پاؤں سہاں نے شانتی کی بات سناتا ہے کلیان کا شانتی آج اردار کا سندیش دیتا ہے اس کے لئے اپنے آپ شانتی آ جاتی اپنے آپ اس کی سارے کام بن جاتے ہیں اور پربو پرمیش بہت بڑا کام کرتا ہے آج میں صبح صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں پراتنہ کرنے لگا پراتنہ کرتا رہا پراتنہ کرتا بہت دیر پراتنہ کرتا رہا پھر میری پتنی اٹھ پھر میری پتنی بھی میرے ساتھ لگ گئی وہ بہت پراتنہ شیل ہے اور اتنی پراتنہ کرتی گئی پراتنہ کرتی گئی ہم دونوں نے ہاتھ پکڑ کے پراتنہ کری ایک ایک سدج سے کا نام لے کے پراتنہ کری جو جو کلوری چرچ کو مدد کرتے ہے اپنا دشوانس دیتے ہے اور کلوری چرچ کے لیے جو ہی پوری ساہیتہ کرتے ان کے لئے ہم نے بوز لے تک میں نے چائے لیا نہ کچھ کھانا کھایا نہ کچھ کھایا بس پانی پیا تھا میں نے لیکن پراتنہ میں من لگایا گلہ سکھا ہوتا تھا پانی پیتا تھا میری پتنی نے تو وہ بھی نہیں پیا ہم لگے رہے پراتنہ میں دروازے میں بیل آتی ہے اور باپ اتنا سارا بھر کے وڑا سامبار چٹنی پاسٹر ہی آج آپ کے لئے لائے ہم نے یہ سب کیوں لائے بیٹا نہیں ہم کو لگا آج آپ کو دے دے صبح صبح ہمارے breakfast کا time اور جہے میرا تو خیر اپاس تھا ابھی تک میں نے کھایا نہیں ابھی میں کھاؤں گا اور لیکن جہے کتنی خوشی کی بات کی پربو پرمیشن نے میرا دھیان رکھتا ہے اس کے بعد میں ایک اور وقت آیا اور اس نے بھی کچھ دے دیا مٹھائی بھی دی اور بہت کچھ تو پرمیشن کے لوگوں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ رات نہ کریں تو سوردوت آپ کی چنتہ کریں گے آپ رات نہ کریں گے تو سوردوت آپ کے کام کریں گے چنتہ مت کرو کتنی خوشی کی بات ہے تو جب آپ چنتہ کروگے تو آپ کو چنتہ جو ہے وہ زندے کو جلاتی ہے اور چیتہ جو ہے وہ مردے کو جلاتی ہے اور وہ چینتہ جو ہے ایک خوٹی کے سمان ہے جو آپ نے اپنے گھر میں لگا کے رکھی ہے جو شیطان آتا ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے ہر روز ڈال کے وہ نکال اور ہم اس کی گندی بد بھولیتے بھولیتے آرے تم پیسے کے دوارہ وہ پندرہ سو کروڑ روپے کا مالک کے اپنا زندگی ایک شن بھی بڑھا سکھا کیا چنتہ کر کے تم کچھ نہیں کر سکتے اس لئے چنتہ مت کرو چنتہ کرنے کیلئے پربو بنا کرتا ہے اور پربو کہتا کہ چنتہ مت کرو چنتہ چھوڑو ستو تی گاؤ چنتہ چھوڑو ستو تی گاؤ چنتہ چھوڑنا ہے لیکن بائبل میں جو آج ہم دیکھ رہے وہ کیا کرنا چنتہ نہیں کرنا تو کیا کرنا کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرانتو ہر ایک بات میں تمہارے نیوے دن پرارتنا اور بنتی کی دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیش کے سنمک اپستیت کیے جائے ہاں تو یہاں پہ لکھا ہے پرارتنا کرو پرارتنا سادو سندر سنگھ کہتے ہیں ان کا جیون فیت لائف تھا ان کے پاس کوئی جہ بینک بیلنس نہیں تھا ایٹیم کارڈ نہیں تھا ان کے پاس جو کس تھا وہ بائبل بس بائبل لے کے وہ چل دیتے ان کا بینک بائبل ان کی روٹی بائبل ان کا سب کچھ بائبل تو ایک بار وہ کہتے ہے کہ جو وشواسی چنتہ کرتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کیا دکھاتے وہ یہ دکھاتے کہ پربیش مسیح میری چنتہ نہیں کرتا پربیش کو میرا دھیان نہیں ہے وہ پربی کے وچن پر وشواس نہیں کرتے اس لئے چنتہ کرتے اس کا مطلب سادو سندر سنگھ چنتہ نہیں کرتے تھے وہ اپنی بائبل لے دیتے اور ننگ پاہ برف پہ چلتے تھے اور سو سم چار پرچار کرتے تھے پربیش کو اس برف میں بھی ایسی اپنی پویتر آتما کی گرمہ ہٹ دیتا تھا وہ اتنی پراتنا کرتے تھے بہت پراتنا کرتے ایک بار پراتنا کرتے 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 وہ سو گئے اور سونے کے بعد میں اٹھ کے دیکھتے ہے تو ایک ناگ کھڑا وہاں پہ اور انہوں نے کہا باپ رے باپ ناگ وہ دھیرے سے دھیرے 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 پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے وہ وہاں سے نکل پڑے اور وہ بچ گئے پربو پرمیش ان کو سنبھالتا ہے جو پربو کے لوگ ان کو سنبھالتا ہے جنگلی شیر چیتے اور سیہ ان کے پاس آتے تھے لیکن ان کو کھاتے نہیں تھے اور انہوں نے اس بات کو دیکھ تھا کہ پرمیش کی آتنا ساد سندر سنگھ کو بچا دی تھی ان کی فیت تھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان کے پاس پرمیش تھا ان کا سممند پرمیش کے ساتھ تھا پرات نہ کرنے والا بندہ تھا تو جہاں کسی بات کی چنتہ مت کرو لیکن اپنے نیویدن پربو کے سامنے بیبل میں لکھا ہے کہ تم پرارت نہ کرو جاگتے کرے پربو پرارت نہ سو یہ نہیں کرتے رہے پرارت نہ جاگتے کرے پربو پرارت نہ تو بہت سارے لوگ کہتے مجھ کو کہ پاسٹر مجھ نیند نہیں آتی جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں اگدم گھٹنوں پہ جاتا ہوں اور جو دھنیواد کرنا شروع کر دیتا ہوں جو پرارت نہ کرنا شروع کرتا ہوں اپنے آپ نیند آجاتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور جب میں بہت دھنیواد اور پرارت نہ کرنے کے بعد میں جب مجھے نیند نہیں آتی اس کا مطلب پربو چاہتا ہے کہ میں زیادہ پرات نہ کرتا ہوں کیونکہ پوید آجات بتاتا ہے کہ تجھے بہت زیادہ پرات نہ کرتا ہے کوئی پرکشہ کا سمیں تیرے پر آرہا ہے تجھے اور زیادہ پرات نہ کرتا ہوں پھر میں اپنی مالا ہے تو پریوں جو ہے پربو پرمیش کے وچن میں لکھا ہے کہ تم پرات نہ کرو اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو کس تم پرات میں وشوہ سے مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا متی 21 کا 22 سب تم کو ملے گا جب بھی پرات نہ کے لئے ہم بیٹھ پربو درے وچن ملی کہ پرات میں وشوہ سے مانگو گے تو تم ملے گا اس لئے ہم تجھے مانگ رہے ہیں ہم کسی منوش کو بھیق نہیں مانگتے ہم اپنے زندہ خدا وند پرمیش سے مانگتے ایک راجہ کے پاس راج کمار مانگتا ہے راج کمار اپنی ضرورتوں کو لے راج کے پاس جاتا ہے پرات کرنا مطلب بھیق نہیں مانگنا اپنے پتا سے مانگنا اور اس لئے پتا سے مانگو اور مانگو کہ تمہیں مل جائے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پھر تم پا ہو گے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پھر تم پا ہو گے کھٹ 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 آؤ دروازے کو کھٹ کھٹ آؤ دروازے کو تو تمہارے لئے کھلا جائے گا مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پھر تم پا ہو گے تو یہ ہر وشواسی کا ادھیکار ہے جن مصد دکار ہے کہ وہ پھرات نہ کرے اور پرمیشن سے آشش مانگے پھرات نہ کرے اور پرمیشن سے وہ مانگے حال اللہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا پربیش مسیح کے اوپر بھی بہت کٹھن پرسنگ آئے اور ایک بہت بڑا کٹھن سمیں پربیش مسیح پر آیا اور ایسے سمیں میں پربیش مسیح اکیلے میں جا پربیش پھرات نہ کرنے لگے بائبل میں لکھا ہے پھر وہ پھر نام ایک جگہ آئے اور اس نے اپنے چلوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں پھرات نہ کروں بائبل بھی لکھا ہے 38 وچن میں مرکو چودہ اس کے 38 جاگتے اور پھرات نہ کرتے رہو کہ تم پریش میں نہ پڑھو تو ہمیں پربیش کی آتما بتاتا ہے کہ تمہیں پھرات نہ کرنے کے آوش شکتہ ہے بہت سارے لوگ چنتہ کرتے رہتے ہیں پنت بردان کے ویروت میں آف ہیون ابھی تیار ہے گورنمنٹ آف ہیون کے پاس اپنا نیوے دن بھیجو اور پربو پرمیش آپ کو آشش کرے گا آپ کے جیون کے سارے ضرورت پوری کرے گا بائبل میں لکھائے پریڈتوں کی کام دس ادیا کا چوتھا وچن اس نے اسے دھیان سے دیکھا اور ڈر کر کہا پربو کیا ہے اس نے کہا تیری پراتنہ اور تیرے دان سمرن کے لئے پرمیش کے سامنے پہنچے ہیں ہمارے دان اور ہماری پراتنہ پرمیش کے سامنے پہنچتے بریوں ہالللویہ ہماری آفرینگ جو ہم پربو کے لئے دیتے ہے پربو کے سامنے پہنچتے ہماری دعائیں جو ہم بھیجتے بائبل میں لگا ہے سونے کے کٹورے میں پربو کے سامنے پہنچائے جاتی ہے آپ کو لگتا کہ کھالی جاتی وہ کبھی کھالی نہیں جا سکتی جو جو پراتنہ آپ نے ییشو کے نام سے بھیجی ہے وہ ساری سورگ میں گئی بائبل میں پریڈ تنو کام دا سدی میں لکھا 31 بچن میں اور کہنے لگا تیری پراتنہ سن لی گئی اور تیرے دان پرمیش کے سامنے سمرن کیے گئے ہے ہماری پراتنہ اور دان پرمیش کے سن موک جاتے ہیں اور پھر بعد پربو نے ایسا کام کیا کہ آخری تک اس کرنیلیس کے گھر کو جب تک ادھار نے ملا تب تک پویتر آتما سور دوت پرمیش ان کے پیچھے لگے رہے پترس کو بلایا اور لوگوں کو وہاں پہ میٹنگ کرائی اور وہاں پہ پراتنہ کروائی بیٹیزم دلوائی سب کچھ کروا کے ان کا ادھار کر کے چھڑوائے تب پربو نے ان کو شانتی ملی تو آپ کی دعائیں جو آپ دعائیں کرتے وہ پربو پرمیش دعائوں کے دورہ آپ بہت بڑھائے گا بائبل میں لکھا پراتنہ میں لگے رہو اب یہ پراتنہ میں کرتے جا رہا ہوں یہ پراتنہ کسی نے کہا کہ جب ہم پراتنہ کرتے ہیں تو وہاں پہ شیطان بھی رہتا ہے پربو بھی رہتا ہے اور اس لیے جب پراتنہ کرتے ہو تو آپ ایسے رتی سے پراتنہ کرو کسی نے کہا ہے کہ جیسے آپ جو ہے کوٹ میں کھڑے ہو جیسے کوٹ میں کھڑے وہ کسی جہے گنڈوں سے نہیں لڑتا لیکن وہ وکیل بہت بدھیمان ہے اس کو بھارت سرکار کے سارے نیم پتا ہے اور وہ دھارہ سو ان سو کے انسار یہ وکتی نردوش ہے ایسا بولتا ہے اور سارے پرمان دیتا ہے اور ساری دھارائیں دکھاتا ہے سارے نیم دکھاتا ہے اور کہتا کہ یہ وکتی نردوش ہے تو کوئی وکتی کہتا کہ جس پرکار آپ پراتنہ کرتے ہو تو ایسے ہی من گڑن تکل پنائیں یا باتیں مت کو جب بھی پراتنہ کرتے ہو وچن کا آدھار لے پراتنہ کرو پرابو تیرے وچن میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے اس لئے میں مانگ رہا ہوں پرابو تیرے وچن میں لکھا ہے کہ ییشو کے کوٹے کھانے سے میں چنگا ہو گیا ہوں اس لئے میں اس وکتی کے لئے چنگائی مانگتا ہوں جب آپ وچن کے آدھار پر کوئی پراتنہ کرتے ہو تو اس پراتنہ کے لئے شیطان بھی انکار نہیں کر سکتا اور پرابو بھی انکار نہیں کرتا پرابو تو چاہتا ہے کہ آپ وچن کے انصار پراتنہ کریں جیسا وکیل اپنے جو ہے کوٹ میں سارے نیموں کو دکھا دیتا ہے کہ اس میں کوئی کسور نہیں جائے پراتنہ کرتے ہے پرمیش پتہ تُنہے یشو کو بھیجا اور یشو میرے لئے پاپ بن گیا کہ اس کے پاپ بننے کے دوارہ میں دھرمی ٹھہر ہوں میں نے چاہے کتنے بھی پاپ کی ہے پرابو جی لیکن یشو میرے لئے پاپ بن گیا پاپ ہی نہیں بنا پاپ بن گیا تاکہ اس کے پاپ بننے کے دوارہ میں دھرمی ٹھہر جاؤں اور آپ دھرمی ٹھہر جاتے ہو اور یہ پراتنہ اتنی پاورفل ہے کہ آپ کو دھنوان بنا دیتی ہے پربیش کی گروپہ تو تم جانتے ہو کہ وہ ہمارے لئے دھردر بنا تاکہ اس کے گریب ہو جانے سے جیون میں ہر پرکار کے آشش بھرپوری سے ملے یہ پرمیش چاہتا ہے ارے مانگو تو سئی بہت سارے لوگ مانگتے ہیں لیکن وچن کے انصار نہیں مانگتے پرارت نہ کرنا سیکھو وچن کے انصار چلو وچن کے انصار مانگو وکیل دیکھو کیسے لڑتے ہیں وہ نیام کے تحت نیام کے تحت نیام کے تحت اس نیام کے تحت اس نیام کے تحت آپ بھی کہیں اس وچن کے نصار اس دنیا کے جو سارے نیام ہیں ہر ایک دیش کے اپنے اپنے الگ کانون ہیں یا نیام ہیں لیکن جو کانون ایشور کا ہے وہ سب سے بڑا کانون جو کانون ایشور کا ہے وہ ساری دنیا کو لگ ہونے والا کانون ہے جو یہ وچن ہے وہ میرے لئے ہے سارے ورلڈ کے لئے ہے اور اس وچن کے انصار جب آپ وچن لیتے ہو اور اس کو جب کلیم کرتے ہو تو وہ آپ کے جیون میں ہو کے رہے گا اب یقین پرمیشر جہے اپنی شانتی دے گا پراتھ ما کریں گے تو آپ کے لئے سوردت کام کریں گے پرمیشر کا کام آپ کے جیون میں ہوگا اور پرمیشر پراتھ میں لگے رہو اور دھنیوات کے ساتھ جگر رہو پراتھ میں لگے رہو اور پرمیشر لوگو بائبل میں لکھا ہے ہمارا پرمیشر جہے پراتھ کو سننے والا ہے بائبل میں لکھا ہے بھجن سہیتہ 65 کا دوسرا بچن ہے پراتھ کے سننے والے سارے پرانی تیرے پاس آئیں گے ہم کیوں پربو کے پاس جاتے ہم کیوں چرچ میں جاتے ہم کیوں پراتھ نہ کرتے ہے ہم کیوں پربو کے بھون میں جاتے کیونکہ وہ پراتھ کا اتر دینے والا ہے پراتھ کا اتر دینے والا ہے پراتھ کے سننے والے سارے پرانی تیرے پاس آئیں گے ہالللوی کتنی خوشی کی بائبل میں لکھا ہے پربو گداز کہتا ہے بجن سہیتہ 66 68 19 میں پراندو پرمیشہ نے سنا ہے اس نے میری پراتھ کی اور دھیان دیا ہے دھن ہے پرمیشہ جس نے نہ تو میری پراتھ سننے کی نہ اپنی کرونا مجھ سے دور کی ہے ہالللوی اور پربو پرمیشہ کی پرمیشہ کی ستوتی ہو ہمارا پربو پراتھ کا اتر دینے والا پرمیشہ رہو بائبل میں ہم دیکھتے بائبل میں بہت سندر دیتے سے لکھا ہوا ہے کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پراندو تمہارے نیویدن اور پراتھ میں پراتھ کے بارے میں بتا رہا تھا لیکن نیویدن لکھائے نیویدن نیویدن جو ہے مطلب ایک ارجی ایک ایک پیٹیشن انگلیش میں پیٹیشن یہ پریئر این پیٹیشن یہ ورڈ آتا ہے اور یہ پیٹیشن یہ شب جو ہے آفیس میں استعمال کی جاتا ہے جو سب سے بڑا دیکاری اس کو پیٹیشن بھیجے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا پروموشن باقی ہے اور یہ کر لو پیٹیشن پیٹیشن مطلب ایک ارضی یہ لکھ کے بھیجے بات ہے آفیس میں بتا جاتا ہے تمہارا پیٹیشن میں نے بھیج دیا سر کو اور ان کے پاس پہنچ گیا ہے پیٹیشن تو ہماری پراتنہ تو مو سے کرتے ہیں لیکن ہمارے نیویدین پتر میری پتنی کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کوئی پراتنہ کرتی ہے تو اس نے بہت ساری پراتنہ لکھ کر رکھی ہے اور اسی پراتنہ کے انصار وہ پراتنہ کرتی ہے ایک اتنا بڑا لکڑی کا دکڑا ہے اور اس کو توڑنا ہے تو ایک ہی دن میں دیرے 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 ختم ہو جائے گا اسی پرکار آپ جو پراتنہ مانگتے ہو پربو سے پوچھو کی پربو کیا یہ پراتنہ یوگی ہے اور پربو کیا یہ میں پراتنہ مانگ سکتا ہوں اور کیا یہ وچن کے آدھاریت ہے تو وہ پراتنہ آپ لکھ کر پربو لیے اپنے پریوار کے لیے ایک سے نیویدن لکھ کے رکھو پراتنہ تو آپ کرتے ہی رہو لیکن نیویدن اور اس پربو سے مانگتے رہو میری پتنی کا اور میری عادت ہے کہ ہم کوئی بھی پراتنہ لکھ کے رکھتے ہے یا کسی جگہ پہ رکھتے ہے ہمارے سیران چپکا کے رکھتے ہے جب بھی سوتے تو وہ پراتنہ کرتے پربو ہم نے پراتنہ مانگی ہے جب آراد نہ کتم ہوتی تو وہ پراتنہ کو مانگتے ہیں ہمارے ہر چرچ کے سدستیوں کا نام ہم نے لکھ کے رکھا ہے اور ان کے لئے ہر روز لگاتار پراتنہ کرتے آج بھی میں نے پراتنہ کی ان لوگوں کے لئے اور ان کے بھوش کے جول ہونے کے لئے اور Calvary Ministries کے جو members جو ہمارے sponsors supporters جتنے بھی ہیں ان کے لئے لگاتار ہم دعا کرتے لگاتار پراتنہ کرتے تو ہمارے نیویدن تو پراتنہ اور نیویدن یہ نیویدن کا پتر آپ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہیے آپ ایک عادت بنا لیجئے اور وہ نیویدن شیطان آپ کو بھولا دیتا ہے آپ کی نیویدن آپ کی پراتنہ ہے آپ کی بچوں کے لئے کیا پراتنہ کرنی ہے اور آپ کے پریوار کے لئے کیا پراتنہ کرنی ہے یہ شیطان آپ کو کہتا کہ بھول جا لیکن ہم بھولیں گے نہیں ہم پراتنہ کریں گے ہمارے نیویدن ہاں آپ بھی لکھا ہے کہ راجہ نے دوسرے دن پیتے 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 رانی نیویدن کیا ہے وہ پورا کیا جائے گا تو کیا مانگتی ہے مانگ اور آدھا راجت تک پتر یہ آج آپ کا نیویدن کیا ہے پریوں آج آپ نیویدن پربو کے سامنے پربو کے بھون میں لا کے رکھ دو پربو یہ میرا نیویدن ہے ہالللویہ پھر سے پاس چٹوے بچن میں جیو نار کے سمائے جب داک مط پی جاتا تھا تب راجہ نے اس تیرا تیرا کیا نیویدن ہے وہ پورا کیا جائے گا آللویہ تو آج ہم دیکھتے کہ ہمارا نیویدن پربو سے ہمیں پراتنہ کرنا ہے پربو مجھے تیرا نیویدن چھائیے تیرا نیویدن تمہارا کیا نیویدن ہے اس نیویدن پتر کو لکھ کے رکھ پیٹیشن ہالولیہ اس پیٹیشن کو لکھ کے رکھئے اور لکھ کے آپ روز پربو کو دکھائیے پربو یہ میرا پیٹیشن ہے آپ جب چرچ میں آتے ہو کیلوری چرچ میں اس پیٹیشن کو لے کے آئیے ہالولیہ جو آپ پربو جو آپ بچوں کے لئے مانگ رہے ہو جو آپ اپنے لئے مانگ رہے ہو اپنے پریوار کے لئے مانگ رہے ہو اس پیٹیشن ہالولیہ اس کو جو لکھی بات ہے پربو کے سامنے رکھو ہالولیہ پربو کے سامنے دکھاؤ اور پربو آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا پربو آپ کے بندھانوں کو توڑے گا سنریب راجہ نے ایک بہت بورا پتر اسرائیل کو بھیجا کہہ رہا کہ وہ تجھے مارنے کے لئے آ رہا ہوں اور وہ پتر اس راجہ نے پرمیشن کے بھون میں جا کے کھول کے رکھ دیا پربو ان لوگوں کو مارا کیونکہ وہ دیوتا تھے اور وہ تو سچے پرمیشن نہیں تھے لیکن تیرے لئے یہ لئے لئے تیری نندہ کی ہے میری نندہ کی ہے اپاس پرات نہ کر آیا سنو ازرائیلی لوگو سنہریب راجہ ایک تیر بھی تمہارے شہر کے ورد میں مار نہ پائے گا جیسا آئے گا ویسا ہی جائے گا اور بائبل میں لکھا ہے کہ ایک رات میں ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ ایک سوردود کے دوارہ جو پرمیشن نے بھیجاتا ایک ہی رات میں سنہریب کے ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ مار جاتا ہے اور سنہریب جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو چلا جاتا ہے اور سنہریب میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی کہ اس کے اپنے سینک جو ایک لاکھ پچاسی ہزار تھے ان کو مٹی دے پایا اور پرمیشن نے سنہریب کو اس کے مندیر نشروت دیوتا نام کے مندیر میں جب وہ جھک گیا تھا اسی کا بیٹا آکے اس کو مار دیتا ہے تو پرمیشن کے لوگ پرمیشن کے بھون میں جا پتر دکھا کے پرات نہ کرنے میں بہت پاور ہے پرمیشن میرا نیویدن پتر ہے پرمیشن آپ ہر آپ کی کیا پرات بنتی ہے پرمیشن آپ کی پرات بنتی جانتا ہے راجہ کہتے تو مانگ کیا مانگ رہا ہے آدھ راست تک دے دوں گا آج آپ آپ پرمیشن کہہ رہا ہے کہ پرمیشن کہا ہے تیرا نیویدن پتر کہا ہے پرمیشن پوچھ رہا ہے تمہاری پرات نیویدن پتر پربو کو اس پر ہاتھ رکھئے پرات نہ کریے نیویدن پتر منظور کیا جائے گا کسی بھی بات کی چنت مت کرو لیکن ہر ایک بات میں تمہارے نیویدن پرات بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشن کے سنمک اپسیت کیے جائے کتنی اچھی بات ہے دھنیوات کے ساتھ دھنیوات کرنا کی ضروری ہے بہت سارے لوگ دھنیوات نہیں کرتے لیکن کیا کرتے ہیں وہ بڑھ بڑھ آتے ہیں ان کے جیون میں بڑھ بڑھ آنے کی آتما ہے کسی بھی بات میں وہ خوش نہیں رہتے وہ بڑھ بڑھ آتے رہتے ایک بار ایک کووہ آیا کاؤ چلانے لگا میرا تو جیون ایسا ہے میں تو کتنا بد نصیب ہوں اتنا کالا کل اٹھا ہوں اور ایسا گندی چیزیں کھاتا رہتا ہوں اور میں تو ایسا ہوں وہ روڑنے لگا جیسے بہت سارے لوگ روتے تو روڑنے لگا تو پربو نے اس کی بات سن لی جہا ایک بہت سندر کہانی ہے پربو نے اس کی بات سن لی کہوہ کیا ہو گیا کیا پربو تو نے مجھے کتنا کالا رنگ دیا میں کتنا کالا کلوٹا ہوں گندی سڑی چیزیں کھاتے رہتا ہوں اچھا جیسے تو نے مجھے بنائے میں تھوڑا بھی خوش نہیں ہوں بہت سار لوگ جی وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت نا خوش رہتے وہ خوش نہیں رہتے تو اس کو پربو نے کہا ٹھیک ہے تجھے کیا بننا ہے مجھے پربو مجھے بننا ہے ہنس جیسے اتنا سندر ہنس سندر تیرتا رہتا ہے پانی میں مسلیا یہ وہ کھاتا ہے کتنا سندر بہت اچھ ہنس مجھے ہنس کا جیون چاہیے پربو اچھا ٹھیک میں تجھے دوں گا ہنس کے جیون تُ ایسا کر ہنس کو جا کے پوچھ لے کی کیا وہ خوش ہے کیا تو وہ جاتا ہے مسٹر ہنس how are you آپ کیسے ہو ٹھیک ہنس سندر ہے سفید رنگ اچھا لگتا ہے مجھ کو میرا کالا کا لٹا ہے سارا رنگ یہ میرا رنگ اس پہ مجھ جاتا یہ رنگ سفیدی ہے پانی سفید میں سفید اس میں تھوڑا داگ بھی پڑ جائے تو بہت خوش ہو جاتی ہے یہ میں خوش نہیں ہوں میرے جیون سے تو پھر تو کیا بننا چاہتا ہنس میں توتا بننا چاہتا ہوں اچھا پرابو نے کہا ٹھیک تم توتا بنو لیکن توتے کو بھی جا کے پوچھو کی کیا وہ خوش ہے اپنے جیون میں ہلو مستر پیرت چاہتا نہیں یار میں اپنے زندگی میں خوش نہیں ہوں تو یہ دونوں دیکھنے لگے کیا بات ہے بھئی کیوں خوش نہیں ہوں ہرے میں جب جاتا ہوں ہری پیڑ پہ جب جا کے بیٹھ جاتا ہوں آجا کوئی دیکھتا ہے نہیں مجھ میں سارا ہرہ 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 یار تُو کیا بننا چاہتا ہے میں تو مور بننا چاہتا ہوں مور کے کیا سندر کلر ہوتا ہے اور جب وہ اپنے پنگ پھلاتا ہے آجا وہ ناشنا شروع کر دیتا ہے آئے 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 کیا لگتا ہے آئے بہت سندر لگتا ہے اچھا تو آپ کے جیسے بننا چاہتا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں خوش ہے آئے نہیں نہیں بھئی آپ میرے جیسے مت بنو کیوں کیوں آئے ہر بار شکاری میرے پیچھے لگے رہتے ہے بندو کے لے کے میرے پیچھے بھاگتے ہے کتنی بار میں مرتے مرتے بچ گیا اور جب میرے زندگی بڑی بیکار ہے میں ڈرتا رہتا ہوں میں ڈر ڈر کے جیتا ہوں تو یہ سارے چاروں پرانی آگئے اور یہ انہوں نے کہا یار ایک بات ہے پربو جی ہم کو جیسے تُنہے بنایا ہے ہم ایسے ہی ٹھیک ہے کووے نے کہا میں جیسا ہوں ہنس نے کہا جیسا میں ہوں ہوں دو نے کہا جیسے میں ہوں ہوں اور اس کہانی سے آج ہر ایک جو سننے والا میرا بھائی ہے میری بہن ہے جیسے بھی پربو نے آپ کو بنایا ہے آپ اچھے ہے آپ بولیے ایم بیسٹ میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں یہ آپ بولیے پربو نے آپ کو بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا ہے جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے آپ کے بیڑول تطبہ کو پربو نے دیکھا اور پربو نے وہ رچے پربو نے وہ ہر ایک چیز کو رچا آپ کی آنک آپ کی ناک آپ کا ہاتھ آپ کا رنگ جیسے بھی بنایا ہے پربو نے آپ بہت اچھے بنے کالے پیلے نیلے گھورے سب اچھا آپ بولی اپنے آپ کو یہ بتائیے آپ کے دنیا میں کوئی ہوگا ہی نہیں ہوگا ہی نہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا پربو نے آپ کو بہت سندر بنایا ہے اس لئے آپ دھنیوات کی بھیٹے چڑھائے آپ پراتما کریے لکھا ہوا ہے کہ اچھے سب سے دھنیوات کروں گا ہاللوی اور پھر بعد میں لکھا ہے اچھے سب سے دھنیوات کروں گا پھر لکھا ہے کہ میں گید گا کر تیرا دھنیوات کروں گا کیسے دھنیوات کرنے کیسے سندر اچھے سب سے اور گید گا کر چرچ میں جائیں گے تو گید گائیں گے ہاللوی بھجن سے تیس کی چار میں جس پویتر نام سے اس کا سپرن ہوتا ہے اس کا دھنیوات کرو ہاللوی کیسے اس کا دھنیوات کرنا ہے بھجن گا کے دھنیوات کرتا ہوں پربو ستو تیم کرتا یہ شو اب تک سم بالا دھنی راج نیا دیو دیکھا نیا دی دیکھا یا دھنی راج دھنی بات کرتا ہوں پربو ستو میں کرتا یہ شو تو دھنیوات کرنا کتنا ضروری ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پربو جب میں کبر میں چلا جاؤں گا تب میرے لہو سے کیا لاب ہو گا کیا بٹی تیرا دھنیوات کر سکتی ہے کیا وہ تیرا سچائی کا پرچار کر سکتی ہے نہیں کر سکتی نا تو پربو کی سچائی کا پرچار پہنتیس کے اٹھارہ میں میں بڑی سب میں تیرا دھنیوات کروں گا اور بہترے لوگوں کے بیچ میں تیرے ستتی کروں گا واؤ ہالللویہ اور بائبل میں لکھا ہے کہ بجن سہیتہ بیالیس کے چار میں میں بھیڑ کے سنگ جایا کرتا تھا میں جہجکار اور دھنیوات کے ساتھ پرمیش کے بھون کو دھرے دھرے جایا کرتا تھا ہالللویہ پرمیش کے بھون کو جایا کرتا تھا پربو میں یاد کرتا ہوں میں دھنیوات کرنے پربو کی وجہ جات تھا پھر ہم دیکھتے کہ کتنا سندر لکھا ہے میں پرمیش کی ویدی کے پاس جاؤں گا اس عشور کے پاس جو میرے اتیانند کا کنڈ ہے اور ہے میرے پرمیش میں وینا بجا بجا کر دھنیوات کروں گا دھنیوات وینا بجا کر کروں گا دھنیوات آراد نہ کرتے کروں گا ہالللویہ میں دیش دیش کے لوگوں کے بیش میں تیرا دھنیوات کروں گا راج کے لوگوں کے بیش میں بجن کہوں گا بجن سہیتہ ستاون کے نو میں ہاللویہ دیش دیش اور راج کے لوگوں میں تیرا دھنیوات کروں ہاللویہ ہم جو تیری پرجار تیری چارائی کی بیڑے تیرا دھنیوات سدا کرتے رہیں پیڑی سے پیڑی تک تیرا گنان آت کرتے رہیں ہاللویہ مابل میں چھاسی کے بارہ میں اپنے پرمیش اپنے سمپورنا من سے دھنیوات کروں گا جب میں تیرے دھرم میں نیموں کو سیکھوں گا دھنیوات میں سیدھے من سے بھجن سہیت 119 کے ساتھ بھجن میں ہاللویہ 138 کے پہلے بھجن میں پورے من سے تیرا دھنیوات کروں گا دیوتاؤں کے سامنے میں بھی تیرا بھجن گاؤں گا بھا پر 147 کے ساتھ میں دھنیوات کرتے کرتے بے یہ ہوا کا گیت گاؤ وینا بجاتے بے پرمیشر کا بھجن گاؤ ہاللویہ جب دانیل کو معلوم چلا کہ اس پتر پر ہستاکشر کیا گیا تو اپنے گھر میں گیا جس کی اپرولی کوٹری کی کھڑکی ایروشلیم کے سامنے کھولی رہتی تھی وہ اپنی ریتی کے نصار جیسا وہ دن میں تین بار اپنے پرمیشر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر پراتنا اور دھنے واد کرتا تھا ویسا ہی تب بھی کرتا رہا نیم کے ویرود میں وہ گیا اور پربو کا دھنے واد کیا راجہ کے نیم کے ویرود میں گیا وہ اور نیم کے ویرود میں جا گھٹنے ٹیک کے اس نے پربو کا ہے ہمارے ویرود میں نہیں ہمارے سرکر تو ہمارے ساتھ ہے اور وہ چاہتے ہے کچھ مکھے منتریوں نے کہا بھی ہے پراتنا کرو کہ COVID-19 جلدی چلا جائے ہمارے بھارت میں پرشتیا بھگڑتی جا رہی ہے ہمارے دلی میں ٹھیک ہوتی جا رہی لیکن سمپور بھارت کیلئے پراتنا کرو اور جب آپ پراتنا کریں گے تو یہ COVID-19 ہمارے بھارت سے نکل جائے گا دھنی واد دھنی واد کیسے کرو بائبل میں لکھا آلو لیا اس نے سور کی اور دیکھ دیکھ دھنی واد کیا اور روٹی توڑ توڑ کر چلوں کو دی اور چلوں نے لوگوں کو دی دھنی واد کر روٹی دی اور روٹی کھائی جب ہم پربو بوجھ دھنی واد کر لینا ہے تب اس نے کٹورا لے کر دھنی واد دیا اور کہا کہ اس کو لو اور آپ میں بات لو تو آج پربو پرمیشن ہمیں دھنی واد کی بات یں کرتا آتا ہے تو آج پربو ہم یہاں پہ یہ بچن سما کرتے ہے پربو کا بچن بہت سندرتی سے لے آیا کہ کسی بھی بات چھت چھنٹا مت کرو جو ہو نا وہ ہو کے رہے گا آپ کی چھنٹا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں لیکن چھنٹا نہیں کرو تو چھنٹا نہیں کرو تو آپ پراتنہ کرو آپ کی نیویدن لکھ رکھو پربو کی بھون میں جاؤ پتر دکھا جیسے راجہ نے پتر دکھایا آپ پراتنہ رکویس دکھاؤ پربو آپ ساری بنرت کو پورا کرے گا آپ کے جیون میں ساری ضرورت پوری کرے گا کھونٹی کو مت رکھو اپنے گھر میں اور پربو آپ کو بہت آششت کرے گا اور آپ دھنیوات کرتے رہیے اور اس وست بیچن مت رہیے جب آپ چندہ نہیں کریں گے اور دھنیوات کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا بہت سند رہی لگائے تب پرمیش کی شانتی جو سمجھ سے بلکول پر ہے تمہارے ہردے اور تمہارے ویچاروں کو مسیح ایشو میں سرکشت رکھے گی پربو جی آج میں پراتنہ کرتا ہوں پربو یہ سارے ہر ایک درشک کے لئے پربو ان کے اوپر تیری پویدر آتنا مند لانے دے پربو آج میری پراتنہ ان کو جا کے لگے ٹکرائے ان کے بندن توڑے ان کی چنتائے دور کرے ان کے گھر کی جو کھونٹیا ہے میں وہ کھاڑ دیتا ہوں پربو جی ان کے دل کی جو کھونٹیا جو شیطان نے بنا کے رکھی ہے میں نکال کے پھیک دیتا ہوں پربو جی اور ان کو چنتا مکتکر بھویا مکتکر پاپ مکتکر گریبی مکتکر اور پربو گت گا کے دھنے واد کرنا مٹی تیرے دھنے واد نہیں کر سکتی بڑی سوا میں دھنے واد کرنا ستھی بالی دے دی دھنے واد اور پربو بھوش لے کے بھی دھنے واد کرنا ہے پربو ہم پربو بھوج لیں گے پربو جی ہماری ساہتا کر اور تیری پویتر آتنا ہماری اوپر مندلائے اور پربو پرمیش اور پربو بھوج لینے کیلئے بھی ساہتا کر ایشو کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین رامین may god bless you پربو آپ کو آششت کرے اور اپنی مہمہ کے لئے استعمال کرے یہ سمجھ ہے کہ ہم پربو بھوج لیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ چرچ میں بھی نہیں دے پا رہے ہیں پرسات چرچ میں یا مندیر میں نہیں بڑھ پا رہے گا کیونکہ سرگار کی آ گیا ہے تو کم سے کم آپ آن لائن پربو بھوج کرو تو جیسے آپ بھائی بہنوں نے مجھے ریکویسٹ کیا ہے ابھی ہم پربو بھوج لینے میں تیار ہو جائیں گے پربو آپ کو آششت کرے اور یہ پربو بھوج انہی کے لئے ہے جنہوں نے بپتیسمہ لیا ہے جنہوں نے پاپوں کا پشتاب کیا ہے اور پشتاب کر کے بپتیسمہ لیا ہے اور جو پربو کے ساتھ پویترتہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور پربو پرمیشے کے ساتھ چل رہے ہیں آلولیا انہی کے لئے یہ جو ہے سندر پربو بھوج ہے تو آئیے ہم پربو بھوج میں بھاگ لیں گے اور آلولیا پربو بھوج میں بھاگ لے کے پربو کے آرادمہ کریں گے Praise the Lord پربو کا دھنیواں دیتے ہیں آج کا دین ہم پربو بھوج لیتے ہیں میں کلوری چرچ کے ہر ایک سدسیا کو اور جو بھی ہمارے ساتھ پربو بھوج لینا چاہتے ہیں ان سب کا سواغت کرتا ہوں روپیہ کوئی بھی آپ کے گھر میں اگر کوئی جو ہے داکھرس ہے جو ہے تو اس کو آپ لے لیجئے اور روٹی ہے تو اس کو لے لیجئے اور میں آپ کو دھوڑا سمجھ دوں گا جب تک سشٹر جولی وچن پڑے گی تب تک آپ جو ہے اس پربو بھوج کو تیار کریے اپنے پریوار میں سب اکھٹا ہو کے لیجئے یاد رکھئے کہ یہ پربو بھوج جو ہم لے رہے ہیں وہ بہت مہتو پورنا ہے کیونکہ پربو یشو مسیح کا شریر ہمارے لیے توڑا گیا اور اس لئے پربو یشو مسیح کہتا ہے کہ جب بھی کبھی تم یہ کھاتے ہو پربو بھوج لیتے ہو تو مجھے سمرن کرو یہ ہم صرف اس لئے لے رہے ہیں کہ پربو یشو کو سمرن کر رہے ہیں یہ ہم کھائیں گے اور یہ ہم پییں گے اور پربو کو سمرن کریں گے پربو نے جو آگیا ہمیں دی ہے میں چانت آؤں کہ وہ آگیا ہم پڑھیں اس سے پہلے کہ اس پربو بھوج میں ہم بھاگ لیں یہ میج پربو نے سویہ ہمیں دیا ہے اور اس لئے اس کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو آؤ ہم پڑھیں سٹھ جولی پڑھے گی اس پہلا کرونتیوں اس کا گہرہ دیا ہے اور تیس پچن سے لے کے آگے سٹھ جولیک روپے پڑھی ہے کیونکہ یہ بات مجھے پربو سے پہنچی اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی کہ پربو یہ ایشو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور دھنیواد کر کے اسے توڑی اور کہا کہ یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اسی ریتی سے اس نے بیاری کے پیچھے کٹورا بھی لیا اور کہا یہ کٹورا میرے لہو میں نئی واجہ ہے جب کبھی پیو تو میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس کٹورے میں سے پیتے ہو تو پربو کی مرتیو کو جب تک وہ نہ آئے پرچار کرتے ہو اسی لیے جو کوئی انوچت ریتی سے پربو کی روٹی کھائے یا اس کے کٹورے میں سے پیے وہ پربو کی دے اور لہو کا پرادی ٹھہرے گا اس لئے منوشہ اپنے آپ کو جانچ لے اور اسی ریتی سے اس روٹی میں سے کھائے اور اس کٹورے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے پیتے سمیں پربو کی دے کو نہ پہچانے وہ اس کھانے اور پینے سے اپنے اوپر دن لاتا ہے اسی کارن تم میں سے بہت سے نربل اور روگی ہیں اور بہت سے سو بھی گئے یدی ہم اپنے آپ کو جانچتے تو دن نہ پاتے بائبل میں لکھائیں کہ یدی ہم اپنے آپ کو جانچتے تو دن نہ پاتے آج ہم یہ پربو بھوچ لینے جا رہے ہیں اور یہاں پر روٹی ہے یہاں پر داکھ رس ہے اور آپ بھی کوئی گریپ جوس لے سکتے ہیں اور روٹی لے سکتے ہیں اور روٹی آج ہم توڑیں گے اور روٹی توڑ کر ہم جو ہے اس پربو بھوچ کو لیں گے بائبل میں لکھائیں کہ سورک سے اتری بھی روٹی میں ہوں پربیش مسیح کہتا ہے کہ سورک سے اتری بھی روٹی میں ہوں آج پربیش مسیح ہماری بھوک کو درپت کرنا چاہتا ہے پربیش مسیح کہتا ہے کہ جیون کی روٹی میں ہوں ہمارا ایشو مصیح جیون کی روٹی ہے اور اس لئے اس جیون کی روٹی جو پربی ایشو بن کے آیا یہ جو روٹی ہے یہ ہم دیکھتے کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کی یہ پربی ایشو کا دےہ ہے لیکن یہ پربی ایشو کی دےہ کا پرتیخ ہے اور اس لئے ہم پراتنا کریں گے اور بنتی کریں گے پربو سے کہ پربو بھوچ کو آششت کریں پبیترہ پبیترہ سے ناؤں کے یہاں پرمیشو اور ہم دنے وان دیتے ہیں آج جیسے پربو پرمیشو اس روٹی کے لئے اور کٹورے کے لئے ہم پراتنا کرتے ہیں پربو جی پربو پرمیشو ہم دنے وان دیتے ہیں ہم ایشو کو یاد کرتے ہیں ایشو کو سمرن کرتے ہیں کہ ایشو مسیح ہمارے لئے اس دنیا میں آیا مارا گیا گاڑا گیا پھر سے جی اٹھا سورگ میں اٹھا لیا گیا ہم کو لینے کے لئے اس کی بلیدان کے دورا ہمارے سارے پاپک شما ہوتے ہیں آج جیسے ہمارے کلوری کلیسہ کے سدسیا یا جو بھی بھائی بہن جو وشواسی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو جنہوں نے بیپٹیزم لیا ہے اور ہے پربو پرمیشو بیتا جو پبیترہ چال چلن میں چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پربو بھوز لے رہے ہیں ان کو آششت کر آج جیسے ہم ساتھ میں یہ پربو بھوز لیتے ہیں پربو تیری پبیترہ آتنا مر لانے دے دھنیواد تنہیں ہماری پراتنا سنیے دھنیواد تنہیں ایک بڑا کام ہمارے جیور میں کیا ہے آشش دے آشش دے پربو جی ایشو کی نام سے آلو لے اس روٹی کو اور داکرس کو ہم ایشو کی نام سے بلیس کرتے ہیں اور تجھ کو یاد کرتے ہوئے اس پراتنا کو ایشو کی نام سے مانگتے ہیں آمین آمین تو جیسے بائیبل میں لکھا ہے کہ اس نے روٹی لی اور اس نے لے کے آلو لیا توڑی اور اپنے چیلوں کو دیا تو آج اس روٹی کو ہم آلو لیا لے پہے ہیں اور جہے اس کو توڑتے ہیں آلو لیا اور اس روٹی کو آج ہم توڑیں گے آلو لیا پربو کی اپسیتی میں یس اور آپ بھی روٹی توڑی ہے آلو لیا یہ پربیشو مسیح کا ہم دیکھتے کہ ایک شریر کا پرتیخ ہے جو ہمارے لیے توڑا گیا پربو یشو مسیح ہمارے لیے توڑا گیا پربو دھنے وان دیتے ہیں اس روٹی کو لے کے جہے سور کی اور اٹھائے اور دھنے وان کرے پربو دھنے وان دیتے ہیں حالو لیا اس روٹی کے لیے اور پربو تیری ستودی کرتے ہیں یشو تیرے شریر کو ہم یاد کرتے ہیں اور اس میں بھاگ لیتے ہیں آمین آئیے ہم اس میں بھاگ لیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پربو بھوچ میں جو ہے داکھرس بھی لے لیں گے اور اور یہ داکھرس اپنے ہاتھ میں لیں گے سورگ کیا اور اٹھائیں گے پربو یشو مسیح کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا پربو یشو مسیح ہمارے لیے اس نے اپنا لہو بہایا یہ پربو یشو مسیح کا لہو نہیں ہے پریوں لیکن پربو یشو مسیح کے لہو کا پرتیخ ہے اور آج آپ کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کارن ہم سورگ میں جا پائیں گے سورگ میں ہمارے نام جائے جیون کی پستک میں لکھے ہیں اور اس لئے پربو یشو کے لہو کے لیے دھنے واتی چھے ہیں پربو یشو کے شرر کے لیے دھنے واتی چھے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں پربو جی آج ہم دھنے واتیتے ہیں جن جن گھروں میں پربو جیسے یہ پربو بھوج لے رہے ہے تیری آشش کا ہاتھ ان کے جیمن کے اوپر اتران دے ان کے ہر ایک پاپوں کو تنہیں معاف کیا دھنے وات دیتے ہیں جیسے یہ پربو بھوج لیتے ہیں جیسے یہ کٹورہ پیتے ہیں ان کے دھمنیوں میں ایشو کا لہوب ہے تاکہ وہ پرچھار کر سکے گوائی دے سکے راجہ اور تیری مہیمہ ہو سکے دھنے وات تنہیں ہماری پراتنا سنی ہیں دھنے وات اس کٹورے کے لیے اسے آششت کر یہ پربو بھوج ہمارے لئے بلیسنگ بنے پربو جی ہم تجھے یاد کرتے ہیں ہی ایشو ہم تجھے یاد کرتے ہیں ہی ایشو ہم تجھے پیار کرتے ہیں اور اس پراتنا کو ایشی کے نام سے مانگتے ہیں آمین آئیے ہم دونوں مل کے لئے لے اور پریوار کے لوگ آلو جو چرچ کے پریوار کے لوگ آپ بھی ہمارے ساتھ لے جیے May God bless you پربو کا دھنے وات کریں گے ہم پربو کی ستوٹی کریں گے ہمارا پربو مہان ہے اور وہ سچا پرمیشور ہے اور وہ زندہ پرمیشور ہے دھنے وات دھنے وات دھنے وات دھنے وات پربو ایشو تیری بلیدان کے لئے ہم تیری پرشنسہ کرتے ہیں پربو جی ہاللیلویہ ہاللیلویہ Thank you Jesus پربو جی جیسے کلیسیہ کے لوگوں نے جو پربو بوجھ لیا ہے ان کو بھی آشیشت کر بہت بڑی برکت دے بہت بڑی سامر دے اور اس لکڈاؤن کے دینوں میں پربو جی ان کو اور سامر دے تاکہ تیرا پرچار وہ کر سکے ایشو کی سامر ان کے شریلوں میں جا کے پربیش کرے اور اور طاقت دے پربو جی ان کو اور ان کو وجہ دے پربو کل بریجاج کے لوگوں کو اور جو جو بشواسی ہے ان کو اور تیری سامر دے ہاللیلویہ ایشو کی سامر ہمارے اندر کام کرے ایشو کا ابھی شیک ہمارے دوارہ کام کرے ایشو کا چھمتکار ہمارے دوارہ کام کرے ایسا ہو جائے ایشو کی نام سے مانگتے ہیں سنا کبول کر پیدا آمین آمین رامین یس اپنی مشنری آفرنگ آپ جو ہے آپ کو دیے وے اس بینک اکاونڈ میں آپ بھیج سکتے ہیں اور پھر وہ آپ کو آششت کریں تائی ہم آخری آشش کے لئے تیار ہو جائیے اپنے آنکھیں بند کریے اپنے آنکھیں بند کریں اور پربیش مسیقانو گرہ پرمیش اور پیدا کا پریم اور پمیتر آتما کی سنگتی ہم سبوں کے ساتھ خاص کر کے کلوری چرچ کے ساتھ اور جتنے سارے ہمارے درشک ہیں ان سارے پریہ درشکوں کے ساتھ آج سے لے کے پربیش مسیح آنے تک بندی رہے آمین آمین اور آمین سب کو جائے مسیقی اور پربیش آپ کو آششت کریں موسیقی موسیقی موسیقی